جی دیکھئے آگے سبق متن دیکھ لیجئے گزشتہ سبق میں آپ نے قضیہ خارجیہ قضیہ حقیقیہ اور قضیہ ذہنیہ کے بارے میں میں پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ موجبہ کے اندر وجود موضوع ضروری ہے اس قضیہ کے صادق آنے کے لیے وجود موضوع ہوگا تو قضیہ صادق آئے گا اگر وجود موضوع نہیں تو قضیہ صادق بھی نہیں آسکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ہے کبھی حکم کے اعتبار سے اور کبھی صدق کے اعتبار سے اگر حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر قضیہ موجبہ کے ساتھ ساتھ قضیہ سالبہ میں بھی وجود موضوع ضروری ہے اس لیے کیونکہ قضیہ موجبہ میں ایک چیز کا اس بات کیا جاتا ہے دوسری چیز کے لیے اور قضیہ سالبہ میں ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے دوسری چیز سے تو یعنی یہ جو اس بات یا نفی کا حکم ہے یہ موضوع پر آپ تب ہی لگائیں گے جب پہلے آپ موضوع کا تصور کریں گے پہلے آپ کیا کرتے ہیں موضوع کا تصور کرتے ہیں پھر ایک چیز کو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں قضیہ موجبہ میں یا ایک چیز کی اس سے نفی کرتے ہیں قضیہ سالبہ میں تو حکم کے اعتبار سے موجود موضوع ضروری ہے قضیہ موجبہ میں بھی اور قضیہ سالبہ میں بھی جبکہ صدق کے اعتبار سے صرف قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ضروری نہیں تو قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ہوگا تو وہ صادق آئے گا اگر اس میں وجود موضوع ہی نہیں ہے تو قضیہ بھی صادق نہیں آسکتا بھئی جیسے زیدن قائمن آپ زید کیلئے قیام ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلے زید کا وجود تو ہونا چاہیے پھر ہی اس کے لئے قیام ثابت ہوگا اور یہ قضیہ صادق آئے گا تو وجود موضوع ضروری ہے یا تو حکم کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے قضیہ موجبہ میں بھی اور قضیہ سالبہ میں بھی جبکہ صدق کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے صرف قضیہ موجبہ میں جبکہ قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ صادق آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ کی وجود موضوع کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں یا قضیہ خارجیہ ہوگا یا قضیہ حقیقیہ ہوگا یا قضیہ ذہنیہ ہوگا تو یہ تین قسمیں ہیں وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی یہ تین قسمیں کس اعتبار سے ہیں وجود موضوع کے اعتبار سے اگر وجود موضوع محقق ہو تو وہ قضیہ خارجیہ اور اگر وجود موضوع مقدر ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ اور اگر وجود موضوع ذہنی ہو تو پھر وہ قضیہ ذہنیہ ہے تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ قضیہ خارجیہ میں قضیہ کا جو موضوع ہوتا ہے وہ وجود محقق ہوتا ہے یعنی اس میں ان افراد پر حکم لگایا جاتا ہے جو خارج میں بالفعل موجود ہوتے ہیں جیسے کل انسان حیوانن تو خارج میں انسان کے جو افراد بالفعل یعنی فی الحال موجود ہیں ان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ سب کیا ہیں حیوان ہیں تو قضیہ خارجیہ میں ان افراد پر حکم ہوتا ہے جو خارج میں بالفعل موجود ہوتے ہیں جبکہ قضیہ حقیقیہ کا موضوع جو ہے وہ وجود مقدر ہوتا ہے یعنی جو فرض کر لیا جائے جو یعنی اس میں حکم ان افراد پر ہوتا ہے جو خارج میں ممکن الوجود ہوتے ہیں یعنی جن کا خارج میں وجود ممکن ہوتا ہے پھر بالفعل موجود ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بالفعل بھی موجود ہیں پھر تو اور زیادہ اچھی بات ہے ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ چیز مثلاً کل انسان ان حیوانن جبکہ اس کا موضوع کیا ہو وجود مقدر ہو پہلی صورت میں کیا تھا یہی قضیہ تھا کل انسان ان حیوانن وہاں موضوع کیا تھا وجود محقق جو خارج میں بالفعل اس کے افراد موجود ہیں دوسری صورت میں افراد محققہ پر حکم نہیں لگا رہا بلکہ افراد مقدرہ پر حکم لگا رہا ہوں یعنی انسان کے جو بھی افراد خارج میں ممکن ہیں وہ حیوان ہوں گے کل انسان ان حیوانن انسان کے جو بھی افراد خارج میں ممکن ہوں وہ سب کیا ہوں گے حیوان ہوں گے تو میں حکم کس پر لگا رہا ہوں افراد مقدرہ پر کس پر یعنی جو خارج میں ممکن الوجود ہیں جن کا خارج میں ہونا ممکن ہے اب چاہے وہ بلفیل ہوں یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہماری بلفیل ہیں تو اور اچھی بات ہے میں نے بھی ایک حکم کس پر لگایا تھا انسان کے ان افراد پر جو خارج میں ممکن ہیں جب بلفیل موجود ہیں پھر تو بات اور واضح ہوگی کہ واقعی ممکن ہیں بلفیل بھی موجود ہیں خارج میں بات سمجھ میں آگئے برحال بلفیل ہوں یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا حکم یہاں پر کس پر لگایا جاتا ہے افراد مقدرہ پر یعنی جو خارج میں ممکن ہیں خارج میں ممکن ہیں اور تیسرا جو ہے وہ قضیہ ذہنیہ تھا اس میں ان افراد پر حکم لگایا جاتا ہے جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں قضیہ ذہنیہ کا موضوع وجود ذہنی ہے یعنی ان افراد پر حکم لگایا جاتا ہے جاتا ہے جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں چاہے بلفیل ہوں یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہونے کیا چاہیے ذہن میں ممکن الوجود حقیقیہ میں تھے خارج میں ممکن الوجود اور قضیہ ذہنیہ میں ذہن میں جو ممکن الوجود افراد ہیں ان پر حکم لگایا جاتا ہے تو جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں جیسے شریک الباری ممتنعن آپ کیا کہتے ہیں شریک الباری ممتنع ہے شریک الباری اللہ کا شریک بھئی خارج میں تو ممتنع ہے ممکن ہی نہیں ہے لیکن ذہن میں ہم تصور کر سکتے ہیں ذہن میں یہ ممکن الوجود ہے لیکن جو بھی شریک الباری آپ ذہن میں تصور کریں گے اس پر ممتنع ہونے کا حکم لگانا پڑے گا اس پر ذہن میں یعنی آپ ذہن میں جو بھی شریک الباری فرض کریں گے اس پر امتناع والا حکم لگانا پڑے گا کہ یہ چیز خارج میں ممتنع ہے آپ ذہن میں شریک الباری کا جو فرد بھی تصور کر لیں اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتناع والا حکم لگانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے ممتنع ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیں جب فرض کر لیا تو ممتنع کہا رہا ممکن ہو گیا یا نہیں ذہن میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شریک الباری ممتنع ہے اور پھر کہہ رہے ہیں جو بھی آپ شریک الباری کا فرد ذہن میں تصور کریں گے تو اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتناع والا کہ یہ ممتنع ہے بھئی آپ نے فرض کیا ہے ذہن میں اور امتناع والا جو حکم لگا رہے ہیں وہ خارج کے اعتبار سے لگا رہے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے ذہن میں فرض کی اور جس پر کیا صادقہ رہا ہے کہ یہ شریک الباری ہے یہ چیز جو ہے خارج میں ممتنع ہے خارج میں ہو ہی نہیں سکتی خارج میں تو یہ جو امتناع والا حکم ہے یہ خارج کے اعتبار سے ہے ذہن میں تو ناممکن چیز بھی انسان فرض کر سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے شریک الباری کو فرض کیا شریک الباری کیا ہے اس کو آپ نے فرض کر لیا اگرچہ یہ ناممکن ہے شریک الباری ہو ہی نہیں سکتا تو ذہن میں فرض تو ناممکن چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ نے ذہن میں کس کا تصور کیا شریک الباری کے ایک فرد کا تو اس کو کس وصف کے ساتھ موصوف کرنا پڑے گا اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتناع والا کہ یہ جو چیز ہے جس کو ہم نے کیا فرض کیا ہے شریک الباری یہ ممتنع ہے کیا معنی کہاں ممتنع ہے خارج میں ممتنع ہے ذہن میں تو آپ فرض کر رہے ہوئے بات سمجھ میں آگئے تو ذہن میں یہ ممکن الوجود ہے لیکن خارج کے اعتبار سے یہ کیا ہے ممتنے تو آپ ذہن میں شریک الباری کا جو بھی فرد تصور کر لیں گے اس پر امتناع والا حکم ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ کیا ہے خارج میں ممتنے ہے تو جو بھی چیز آپ فرض کریں گے اس پر امتناع والا حکم آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو چیز ہے خارج میں ممتنے ہے یعنی خارج میں یہ چیز یعنی شریک الباری ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ امتناع والا جو حکم لگایا کس اعتبار سے لگایا خارج کے اعتبار سے لگایا کہ خارج میں اس کا ہونہ ناممکن ہے ذہن میں تو ہم نے فرض کر لیا اور میں نے بتایا تھا فرض تو ناممکن چیز کو بھی انسان کر سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار حرف سلب کو قضیے کے موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنا دیا جاتا ہے اور اس طرح کے قضیے کو معدولہ کہتے ہیں اور یہ تین قسم پر ہے یا تو حرف سلب جز ہوگا موضوع کا تو اس کو معدولت الموضوع کہیں گے یا حرف سلب جز ہوگا محمول کا تو اس کو معدولت المحمول کہیں گے یا حرف سلب جز ہوگا دونوں کا تو اس کو معدولت طرفین کہیں گے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ان تین میں سے صرف معدولت المحمول جو ہے وہ منطق کے اندر معتبر ہے باقی دو قسمیں معتبر نہیں ہیں اور اس کو معدولت کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ بھی بتلائی تھی کہ اس میں حرف سلب جو ہے اس کو اپنے عام طریقے سے پھیرا گیا ہے ہٹایا گیا ہے تو حرف سلب اپنے عام طریقے سے چونکہ اس کو ہٹایا گیا ہے اس لیے یہ حرف سلب کیا ہوا معدول ہوا اور اس حرف سلب کی وجہ سے پورے قضیے کو ہی کیا کہہ دیا معدولہ کہہ دیا جبکہ اس کے مقابلے میں قضیہ محصلہ ہے قضیہ محصلہ وہ ہے جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جوز ہو اور نہ محمول کا جوز ہو تو اس کو قضیہ محصلہ کہیں گے محصلہ حاصل سے ہے حاصل دیکھو افعال عامہ آپ نے پڑھے ہیں کون ثبوت وجود اور حصول اور ان سب کا کیا معنی ہے ہو نہ کون ثبوت وجود اور حصول سب کا معنی ہے ہو نہ تو یہاں بھی محصلہ محصلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ موضوع اس میں بھی حرف سلب جوز نہیں محمول اس میں بھی حرف سلب جوز نہیں تو دونوں وجودی ہیں یعنی حاصل ہیں کیا ہیں حاصل ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے وہ دیکھو کون ثبوت وجود اور حصول دیکھو یہ دونوں وجودی ہیں کسی کے ساتھ بھی حرف سلب جوڑا ہوا نہیں یا دونوں یوں کہو حاصل ہیں یا دونوں کیا ہیں کائن ہیں کائن یعنی ثابت ہیں ثابت کہلو یا وجودی کہلو یا حاصل کہلو تو یہ دونوں وجودی ہیں جیسے زیدن قائمون اور زیدن لیسا بھی قائمین زیدن اس کے ساتھ بھی کوئی حرف سلب نہیں جوڑا ہوا اور قائمون اس کے ساتھ بھی کوئی حرف سلب نہیں جوڑا ہوا تو اس کو قضیہ محصلہ کہیں گے اور پھر یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی زیدن قائمون یہ کیا ہے موجبہ اور زیدن لیسا بھی قائمین یہ کیا ہے سالبہ زیدن لیسا بھی قائمین اس میں اگرچہ حرف سلب موجود ہے لیکن وہ موضوع کا جزبی نہیں اور محمول کا جزبی نہیں یہاں وہ نسبت کی نفی کے لیے آ رہا ہے اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ قضیہ محصلہ میں موضوع محمول ان کا جز حرف سلب نہیں ہوگا اور یہاں بھی ایسے ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے زیدن لیسا بھی قائمین یہ کیا ہے قضیہ محصلہ ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے جی آگے سبق دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُسَرَّحُ بِكَیْفِيَّةِ النِّسْبَتِ فَمُوَجَّهَةٌ وَمَا بِهِ الْبَيَانُ جِهَةٌ وَإِلَّا فَمُطْلَقَةٌ موجہات کا بیان آیا بھئی موجہات کا یاد رکھو یہ بڑی مشکل بحث ہے منطق کی دعا کر اللہ تعالی خوب آسان فرما دیں بھئی یاد رکھو قضیہ حملیہ کے اندر موضوع کی طرف جو محمول کی نسبت ہوتی ہے وہ کبھی ایجابی ہوتی ہے اور کبھی سلبی زیدن قائمن زید کیلئے میں نے قیام کو ثابت کیا اور زیدن لیس بی قائمین دیکھو اس میں میں نے زید سے قیام کی نفی کی تو قضیہ حملیہ کے اندر موضوع کے لیے محمول کا یا تو اس بات ہوگا یا نفی تو یہ جو قضیہ کے اندر موضوع کے لیے محمول کا اس بات یا نفی ہے یہ نفس العمر اور واقع میں اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی بھئی کیا ہوگی اس کی نفس العمر اور واقع میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی میں نے مثلا کہا زیدن قائمن خارج میں اور واقع کے اندر دیکھو زید کھڑا ہے زید کیا ہے ایک تو میں قضیہ میں لفظوں کے اندر بیان کر رہا ہوں اور ایک نفس العمر اور واقع میں آپ دیکھیں تو زید کیا ہے مثلا زید کھڑا ہے تو یہ جو زید کیلئے قیام کا ثبوت ہے نفس العمر اور واقع میں اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یعنی یہ قیام زید کے لیے یا تو وجوبی ہوگا یا امتناعی ہوگا یا امکانی ہوگا یا دائمان ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا نفس العمر اور واقع میں ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے توجہ ہے قضیہ کی بات میں نہیں کر رہا قضیہ میں میں نے کہا زیدن قائمن اس قضیہ کو ایک طرف رکھیں نفس العمر اور واقع میں دیکھیں کہ زید کے لیے قیام کا ثبوت جو ہے یعنی یوں کہو خارج میں خارج میں زید موجود ہے اور زید اس وقت کھڑا ہے تو زید کے لیے یہ جو قیام کا ثبوت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو زید کے لیے یہ قیام لازمی ہوگا کیا ہوگا یا زید کے لیے قیام ممتنع ہوگا یا زید کے لیے یہ قیام ممکن ہوگا پھر زید کے لیے یہ قیام دائماً ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا اب آپ مجھے بتائیے واقع میں زید کھڑا ہے واقع میں معلومہ زید کے لیے قیام ثابت ہے زید کے لیے اب مجھے بتائیے کیا زید کے لیے یہ قیام ضروری ہے کیا زید قیام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے معلوم ہے زید کے لیے یہ قیام ضروری اور واجبی نہیں ضروری نہیں تو کیا زید کے لیے یہ قیام ممتنے ہے زید کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے نہیں اچھا تو کیا زید کے لیے یہ قیام ممکن ہے ہاں ممکن ہے زید کھڑا ہو اور ممکن ہے کھڑا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ واقع اور نفس العمر میں زید کے لیے جو قیام ثابت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا یہ واجب ہوگا یعنی اس کا ہونا ضروری ہوگا اس کے بغیر زید ہو ہی نہیں سکتا زید ہو اور قیام نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے یا زید کے لیے قیام ممتنے ہوگا یعنی زید ہو اور اس کے لیے قیام پایا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہیں ایسا بھی یہاں نہیں ہے یا امکانی ہوگا یعنی زید کے لیے قیام ممکن ہے ہو سکتا ہے زید کھڑا ہو ہو سکتا ہے کھڑا نہ ہو بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو دوسری مثال لے لو جیسے دیکھو میں کہتا ہوں کل انسان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو نفس الامر اور واقع میں انسان کے جو افراد ہیں ان کے لیے حیوان ہونا یا تو ضروری ہوگا یا ممتنع ہوگا یا امکانی ہوگا اور پھر یا دوام کے ساتھ ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا اب آپ مجھے بتائیے کل انسان حیوان واقع میں انسان کے جو افراد ہیں کیا ان کے لیے حیوان ہونا ممکن ہے یعنی ہو سکتا ہے حیوان ہو ہو سکتا ہے نہ ہو آپ کہیں گے نہیں نہیں ممکن نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے کیا ضروری ہے وہ حیوان ہو تو یہ جو واقع میں ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ثابت ہے یہ ضروری ہے لازمی ہے بھئی ضروری ہے انسان ہو اور حیوان نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو بھی انسان کا فرد واقع میں ہوگا وہ قطعی اور لازمی طور پر کیا ہوگا حیوان ہوگا تو دیکھا واقع کے اندر انسان کے لیے جو حیوان ہونا ثابت ہوا وہ اس کی کیا کیفیت ہے لازمی ہے ضروری ہے کیا ہے لازمی اور ضروری ہے جو بھی انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا انسان تو واقع میں اور حیوان نہ ہو معلوم ہوا انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے اور زید کے لیے قیام کیا تھا ممکن ممکن تھا ضروری نہیں تھا اور پھر یہ بتائیے زید کے لیے یہ جو قیام ہے یہ دائیمن ہے یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے دائیمن کا معنی یہ ہے ہر وقت قیام ہے اس کے لیے زید جب بھی آپ زید کو دیکھیں گے اس کے لیے قیام ہوگا نہ وہ کبھی بیٹھتا ہے نہ کبھی لیٹھتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں زید کے لیے قیام دائیمن نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا کیونکہ کبھی وہ کھڑا ہوگا کبھی بیٹھا ہوگا کبھی لیٹا ہوگا تو قیام جب بھی اس کے لیے ثابت ہوگا ہر وقت نہیں ہوگا دائیمن نہیں ہوگا بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ کھڑا ہوگا صبح کھڑا ہے یا شام کو کھڑا ہے یا دوپہر کو کھڑا ہے بہرحال تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر اس کے لیے قیام ثابت ہوگا ہر وقت اس کے لیے قیام ثابت نہیں ہوگا اور مثال دیکھ لیں اور مثال جیسے دیکھو فلاسفہ یونان کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان نو ہیں بھئی ہمارے نزدیک تو آسمان ساتھ ہیں قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے آسمان کتنے ہیں ساتھ ہیں بھئی تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ آسمان ساتھ ہیں لیکن فلاسفہ یونان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان نو ہیں بھئی اور یہ جو سورج چاند ستارے وغیرہ ہیں یہ آسمانوں کے اندر اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ آپ کی چھت میں یہ پنکھا اور یہ بلب جڑے ہوئے ہیں جیسے چھت میں پنکھا جڑا ہوا ہے جیسے چھت میں بلب وغیرہ جڑے ہوئے ہیں وہ فلاسفہ کہتے تھے یہ جو چاند ہے سورج ہیں ستارے ہیں یہ مختلف آسمانوں کے اندر اسی طرح جڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان ہر وقت گھومتے رہتے ہیں ان سے حرکت کبھی بھی جدا نہیں ہوتی یعنی یہ دائیمن متحرک ہیں یہ آسمان دائیمن یعنی یہ ان کا وصف ہے جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا تو یہ جو ہمیں سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا نظر آتا ہے وہ کہتے تھے یہ دراصل سورج حرکت نہیں کر رہا یہ سورج ایک آسمان کے اندر جڑا ہوا ہے اور وہ آسمان جب گھومتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سورج بھی گھومتا چلا جاتا ہے جیسے دیکھو یہ چھت اگر گھومنے لگے تو اس میں جو بلب اور پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ گھومتے چلے جائیں گے کیونکہ وہ چھت میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ فلاسفہ یونان کیا کہتے تھے یہ سورج چاند ستارے وغیرہ مختلف آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو حرکت ہمیں مشرق سے مغرب کی طرف دکھائی دیتی ہے یہ ان آسمانوں کی حرکت ہے وہ آسمان گھوم رہے ہیں اور انہی کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمیں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سورج یہ جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ جس آسمان میں جڑا ہوا ہے وہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف تو سورج بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے اسی طرح چاند ہے اسی طرح ستارے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو فلاسفہ یونان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان ہر وقت حرکت میں ہیں ان سے یہ حرکت جدا نہیں ہوتی یہ حرکت جدا نہیں ہوتی ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ واقعہ اور نفس العمر میں آسمانوں کے لئے جو یہ حرکت ثابت ہے یہ جو فلاسفہ یونان مانتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق آسمانوں کے لئے یہ جو حرکت ثابت ہے کیا یہ حرکت تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوتی ہے یا دائماً ان کے ساتھ ہوتی ہے دائماً دے دیکھا معلوم ہوا یہ معلوم ہوا جو حرکت ثابت ہے آسمانوں کے لئے اس کی کیفیت دائمی ہے اس کی کیفیت کیا ہے پھر سنو بھئی نفس العمر اور واقع میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لئے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے تو یہ کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ ضرور مکیف ہوگی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم دیکھو قضیہ میں موضوع کیا ہے زید اور محمول کیا ہے قائم میں نے زید کیلئے کیا ثابت کیا قیام اس قضیہ کو ایک طرف رکھیں نفس العمر میں اور واقع میں دیکھو زید کیلئے قیام ثابت ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اگرچہ ہم قضایہ میں اکثر ذکر نہیں کرتے مثلا آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں زید ان قائم ان زید کیا ہے کھڑا ہے آپ نے صرف یہ بتلایا کہ زید کیلئے قیام ثابت ہے لیکن نفس العمر میں اور واقع میں یہ جو قیام ثابت ہے زید کیلئے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو یہ قیام زید کیلئے ضروری ہوگا یا ممتنے ہوگا یا امکانی ہوگا پھر یا دائمی ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہوگا تو یہاں پر زید کیلئے جو قیام ثابت ہے وہ امکانی ہے ممکن ہے زید ہو سکتا ہے کھڑا ہو ہو سکتا ہے کھڑا نہ ہو دونوں احتمال اس میں ہیں یعنی کبھی کھڑا ہوگا اور کبھی کھڑا نہیں ہوگا یعنی ضروری نہیں ہے اس کے لئے اور نیز ممتنے بھی نہیں ہے کہ زید ہو اور قیام اس کے لئے ثابت ہی نہ ہو سکتا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور پھر دائمی بھی نہیں ہے بلکہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے تو نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لئے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور کوئی مثال لے آئیں کوئی اور مثال لے آئیں مثلا زیدن زاہکن زید کیا ہے زاہک زاہک ایک ہے اس میں زہکی صلاحیت صلاحیت تو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے یہاں صلاحیت نہیں مراد بلکہ بلفیل ہنسنا مراد ہے بلفیل ہنسنا اب میں کہتا ہوں زیدن زاہکن زید ہنس رہا ہے یا زید ہنسنے والا ہے تو یہ تو میں نے قضیہ کہا زبان سے الفاظ ادا کیے نفس العمر میں دیکھیں اور واقعے میں دیکھیں زید کے لئے یہ جو زہک ثابت ہے یہ ضروری ہے لازمی ہے زید کے لئے زیدن زیدن ضرور ہوگا زیدن ہو اور ہنسنا رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیا ایسا ہے نہیں ہر وقت کیا زید ہنستا رہتا ہے نہیں دائیمن بھی نہیں اچھا کیا زہک زید کیلئے منتنے ہے یعنی زید ہنس ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ زید ہنسے نہیں امتنائی بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہ امکانی ہے ممکن ہے زید ہنسے ہو سکتا ہے ہنسے اور ہو سکتا ہے یعنی کسی وقت اس کے لئے ہنسنا ہوگا اور کسی وقت اس کے لئے ہنسنا نہیں ہوگا یعنی یوں کو تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں اس کے لئے یہ ہنسنا ثابت ہے تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں اس کے لیے ہنسنا ثابت ہوگا جب بھی وہ ہنسے گا کچھ دیر کے لیے ہنسے گا اور وہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا تو معلوم ہوا زید کے لیے جو ہنسنا ہے وہ لازم نہیں جبکہ انسان کے لیے خیوان ہونا لازم ہے بھئی لازم ہے یہ اسے جدا ہی نہیں ہو سکتا یہ تو تھی ایجاب کی مثالیں نفی کی مثال دیکھ لیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں زیدن لیسا بھی قائمین زید کھڑا نہیں ہے دیکھو میں نے زید سے قیام کی نفی کی لیکن نفس العمر میں دیکھیں میرے لفظوں کو چھوڑیں نفس العمر میں دیکھیں نفس العمر اور واقعے میں زید سے قیام کی نفی ہے تو کیا زید سے قیام کی نفی واجب ہے زید کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا نہیں زید سے قیام کی نفی واجب نہیں کیا زید سے قیام کی نفی دائیمن ہے ہمیشہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی یہ اس کے لئے ثابت نہیں ہوگی نہیں ہاں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے میں نے زید سے قیام کی نفی کی تو یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کبھی وہ کھڑا نہیں ہوگا تو کبھی وہ کھڑا ہوگا تو یہ جو قیام کی زید سے نفی ہے یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی اور نہیں زید سے یہ جو قیام کی نفی ہے یہ ممکن ہے کیا ہے ہو سکتا ہے زید کھڑا ہو ہو سکتا ہے کھڑا نہ ہو تو میں نے نفی کی تو جیسے زید کیلئے کھڑا ہونا ممکن ہے اسی طرح کھڑا نہ ہونا یعنی بیٹھا ہوا ہونا بھی ممکن ہے اور مثال لے لیں مثل میں آپ سے کہتا ہوں کل قاتبین متحرک الاصابع جو بھی لکھنے والا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جو شخص بھی کچھ لکھ رہا ہو اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جی اب آپ مجھے بتائیے کیا ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جی جب بھی کوئی کتابت کرے گا جب بھی کوئی لکھے گا وہ لکھا ہی انگلیوں سے جاتا ہے تو انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی کاتب تو ہو یعنی لکھ رہا ہو لیکن اس کی انگلیاں حرکت نہ کر رہی ہوں تو ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے تو نفس العمر اور واقعے میں جو بھی کاتب ہوگا اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر سنو حاصل کلام پھر سن لو نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی قضیہ کو چھوڑ دیں میں قضیہ کی بات نہیں کر رہا بلکہ نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی یہ اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی جیسے نفس العمر میں زہد کیلئے قیام ہے تو زہد کیلئے قیام ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اور ہمیشہ نہیں ہے بلکہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے اور جیسے انسان کیلئے حیوان ہونے کا ثبوت نفس العمر میں یعنی واقعے میں انسان کے جو بھی افراد ہوں گے ان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے اور جیسے نفس العمر اور واقعے میں ہر کاتب کے لیے ہر لکھنے والے کے لیے اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے اگر انگلیاں حرکت نہیں کریں گی تو وہ لکھے گا کیسے بھئی تو جب بھی وہ لکھے گا اس کی انگلیاں حرکت کریں گی بھئی نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو وہ واجب اور ضروری ہوگا یا وہ ممتنے ہوگا یہ ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے ثبوت ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی یہ یا تو واجب ہوگا یا ممتنے ہوگا یا ممکن ہوگا یا دائمن ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہوگا جیسے میں نے مثال ذکر کی کیا مثال ذکر کی کہ ہر آسمان متحرک ہے فلاسفہ یونان کا کیا نظریہ ہے کہ ہر آسمان متحرک ہے تو مجھے بتائیے یہ جو نفس العمر اور واقعے میں آسمانوں کے لئے جو حرکت وہ ثابت مانتے ہیں یہ حرکت کیا یہ دائمن ہوتی ہے یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں دائمن یعنی ہر وقت اس کے لئے یہ حرکت ثابت ہے اور کیا یہ حرکت اس کے لئے ضروری ہے آسمان ہو اور متحرک نہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو تو سکتا ہے کیونکہ یہ تو اس کا وصف ہے وصف جدا ہو سکتا ہے لیکن جدا ہوتا نہیں جدا یعنی یہ اس کی دیکھو انسان کے لئے خیوان ہونا ضروری ہے جو بھی انسان ہوگا وہ خیوان ہوگا یہ خیوان ہونا انسان سے جدا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے حیوان اسے جدا کر دیں گے تو انسان ہی نہیں رہے گا بھئی تو انسان کیلئے خیوان ہونا ضروری ہے اور جو آسمان کی جو حرکت ہے یہ حرکت اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے ہاں وہ ہر وقت حرکت میں تو رہتا ہے لیکن یہ حرکت اس کی ذات کا جز نہیں جدہ ہو تو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہو سکتی ہے حرکت کے بغیر بھی آسمان ہو سکتا ہے لیکن اس سے جدہ ہوتی نہیں تو مجھے بتائیے آسمان کیلئے جو حرکت ہے یہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور کیا ممتنے ہے ممتنے بھی نہیں وہ باقاعدہ حرکت کر رہا ہے اور امکانی ممکن ہے آسمان کیلئے حرکت کرنا ممکن ہے ممکن ہے اور یہاں بالفعل بھی وہ حرکت کر رہا ہے اور نیز یہ حرکت اس کیلئے دائمی ہے یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے دائمی ہے یہ اسے کبھی جدہ ہوتی نہیں جدہ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے تو یہ حرکت اس کیلئے دائمی ہے تو دیکھو ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوا دائیمن بھئی آسمان کے لیے حرکت ثابت ہوئی دائیمن نفس العمر میں اور واقعے میں آسمان کے لیے یہ حرکت دائیمن ثابت ہے دیکھو یہ اس کی کیفیت ہے آسمان کے لیے کیا ثابت ہے حرکت اور اس کی کیفیت کیا ہے دائیمن ہے تو یہ تو تھا اس بات نفی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی اس کی بھی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی جیسے مثل میں کہتا ہوں کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے فلاسفہ کے نظری کے مطابق کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے دیکھا سکون کی نفی کر دیا آسمان سے اور یہ سکون کی جو نفی ہے یہ دائمن ہے یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے دائمن ہے بھئی دائمن جب اس کیلئے حرکت ہے تو دائمن اس سے سکون کی نفی ہے تو نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا ثبوت ہو یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو وہ واجب ہوگی ضروری ہوگی یا ممتنے ہوگی یا ممکن ہوگی یا دائمی ہوگی یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور اس کیفیت کو مادہ قضیہ کہتے ہیں یہ جو نفس العمر میں ایک شہ کا دوسری شہ کیلئے ثبوت ہو جس کیفیت کے ساتھ اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آسمان کے لئے حرکت ثابت ہے مادہ قضیہ کیا آسمان کے لئے حرکت ثابت ہے لیکن مادہ قضیہ کیا کیفیت کیا ہے دائمن دائمن یہ ہے مادہ قضیہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے جس کیفیت کے ساتھ ہو اس کے کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ زید کیلئے قیام ثابت ہے واجب ہے ممتنے ہے یا ممکن ہے ممکن ہے مادہ قضیہ ہے یہاں امکان بھئی کیا ہے امکان ہے ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے ضروری ہے ضروری ہے تو یہ ہے مادہ قضیہ واقعہ اور نفس العمر میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا وہ واجب ہوگا یا ممتنے ہوگا یا ممکن ہوگا یا دائمی ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو بہرحال جو بھی کیفیت ہو اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ کہتے ہیں اور یہ مادہ قضیہ اس کو کبھی کبھار قضیہ کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں اور قضیہ میں جب اس کو ذکر کیا جائے تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہت قضیہ نفس العمر اور واقعے میں جو کیفیت ہے اس کا کیا نام مادہ قضیہ اور قضیہ میں جب اس کو ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جہت قضیہ جیسے دیکھو ایک ہے ذات زید اور ایک ہے لفظ زید ذات زید اور چیز لفظ زید لفظ زید تو جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں اور ذات اس کی جو خارج اور واقع میں موجود ہے تو اسی طرح نفس الامر اور واقع کے اندر جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیا کہلاتی ہے مادہ قضیہ لیکن اسی کو لفظوں میں ذکر کرو تو اس کا کیا نام ہے جہت قضیہ جیسے لفظ زید یہ ہے دال میں نے جیسے ہی لفظ زید کہا آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی زید کی صورت آگئی تو لفظ زید ہوا دال اور ذات زید ہوئی مدلول یہاں پر بھی اسی طرح ہے جہت قضیہ ہے دال اور مادہ قضیہ ہے مدلول یہ جہت جو قضیہ میں میں نے لفظ زکر کیا جو اس مادے پر دلالت کر رہا ہے مثل میں کہتا ہوں زید قائم بالامکانی زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے دیکھو نفس الامر اور واقع کے اندر بھی زید کیلئے قیام جو ثابت ہے اس کی کیا کیفیت ہے ممکن ہے اور میں نے قضیہ میں لفظ بھی کیا ذکر کیا بالامکان یعنی ممکن ہونے کو ذکر کیا تو یہ جو قضیہ کا لفظ ہے وہ جو نفس الامر میں کیفیت ہے اس پر دلالت کر رہا ہے اس سے آپ کو پتا چل گیا میں نے کیا کہا زید قائم بالامکان زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے آپ کو پتا چل گیا کہ نفس الامر میں زید کیلئے جو قیام ثابت ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہے ممکن ہے تو یہ جہد دلالت کرتی ہے کس پر مادہ قضیہ پر بات سمجھ میں آرہی ہے جیسے لفظ زید میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی زید کی صورت آئی تو یہاں پر بھی قضیہ کے اندر جب جہد ذکر کی جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں مادہ قضیہ آ جاتا ہے میں نے کہا زید قائم بل امکان زید کا کھڑا ہونا ممکن میں نے تو بل امکان لفظ بولا لیکن آپ کے ذہن میں نفس العمر اورواقع میں جو قیفیت ہے وہ آپ کے ذہن میں آگئی کہ معلوم ہوا زید کیلئے کھڑا ہونا نفس العمر اورواقع میں ممکن ہے تو مادہ قضیہ کسے کہتے ہیں نفس العمر میں جو قیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ اور جس لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں جہد قضیہ جیسے دیکھو آسمان کے لئے حرکت دائمی ہے نفس العمر اورواقع میں تو یہ ہے مادہ قضیہ یہ کیا ہے یہ جو نفس العمر اور واقعے میں آسمان کے لئے حرکت دائمی ہے کس میں نفس العمر اور واقعے میں تو یہ کیا ہے مادہ قضیہ اسی کو میں قضیہ کے اندر جب ذکر کر دوں گا تو اس کو کیا کہیں گے جہد قضیہ مثلا میں کہتا ہوں کل فلک متحرک دائم یعنی کل فلک متحرک بددوام ہر فلک کیا ہے ہر آسمان متحرک ہے بددوام بھئی دوام کے ساتھ یعنی دائمی طور پر تو یہ جو قضیہ کے اندر میں لفظ لائیا بددوام یہ کیا ہے جہد قضیہ اور اس نے کس پر دلالت کی مادہ قضیہ جو واقعے اور نفس العمر میں ہے اس سے آپ کو پتا چلا کہ واقعے اور نفس العمر میں آسمان کے لئے جو حرکت ہے وہ دائمی طور پر ثابت ہے تو یہ ہے جہد قضیہ بھئی تو یہ جہد کبھی قضیہ میں ذکر کی جاتی ہے اور کبھی ذکر نہیں کی جاتی مثلا کبھی کہتے ہیں زیدن قائمون اور کبھی کہتے ہیں زیدن قائمون بالامکانی کبھی کیا کہتے ہیں زیدن قائمون دیکھو جہد ذکر نہیں اور کبھی جہد کو ذکر کرتے ہیں زیدن قائمون بالامکانی یاد رکھو جب قضیہ میں جہد ذکر نہ ہو تو اس کو قضیہ متلقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متلقہ متلقہ یعنی آزاد ہے اس میں کسی قسم کوئی قید موجود نہیں ہے تو وہ قضیہ جس کے اندر جہت ذکر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ متلقہ زیدن قائمون یہ کونسا قضیہ ہے متلقہ زیدن لیسا بی قائمین یہ بھی کونسا قضیہ ہے قضیہ متلقہ ہے چاہے اس بات ہو چاہے نفی جب جہت مذکور نہیں تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ متلقہ اور اگر جہت ذکر ہے تو پھر اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قضیہ موجہہ زید قائم بالامکانی یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ معجہہ کیونکہ اس میں جہد ذکر ہے زید لیس بقائم بالامکانی یہ بھی کونسا ہے قضیہ معجہہ تو قضیہ معجہہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی جب اس میں جہد ذکر ہو تو اس کو معجہہ کہیں گے اور اگر جہد ذکر نہ ہو تو اس کو متلقہ کہیں گے اور یہ جو موجہہ ہے اس کا ایک نام رباعیہ بھی ہے تو قضیہ موجہہ کا دوسرا نام رباعیہ ہے جس قضیہ کے اندر جہد ذکر ہو اس کو قضیہ موجہہ بھی کہتے ہیں اور قضیہ رباعیہ بھی موجہہ تو نام سے ہی پتا چر رہا ہے اس کو قضیہ موجہہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جہد مذکور ہے رباعیہ کیوں کہتے ہیں یاد رکھو رباعیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس قضیہ کے چار جز ہو گئے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ کے تین جز ہیں کون کون سے موضوع محمول اور رابطہ اب چوتھی چیز جہت بھی آگئی تو یہ چار اجزاء والا قضیہ ہو گیا لہذا اس کو رباعیہ بھی کہتے ہیں قضیہ معجہہ کا دوسرا نام کیا ہے قضیہ رباعیہ کیونکہ اس کے چار اجزاء ہو گئے موضوع محمول رابطہ اور جہت یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہاں ایک اور بات یاد رکھیں بھئی جہات بہت سی ہیں لیکن وہ جہات جن کے بارے میں منطقی بحث کرتے ہیں وہ چار جہتیں ہیں وہ کتنی جہتیں ہیں جہتیں بہت سی ہیں لیکن جن کے بارے میں منطقی بحث کرتے ہیں اور جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ چار ہیں ایک جس کو وہ تعبیر کرتے ہیں بے ضرورت کے ساتھ جب ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ضروری ہو لازمی ہو تو اس کو وہ بے ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کلو انسانین حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان مجھے بتائیے نفس الامر اور واقعے میں ہر انسان کیلئے حیوان ہونا ضروری ہے یا ممکن ہے ضروری ہے جو بھی انسان ہوگا وہ لازمی لازمی کیا ہوگا حیوان تو ہر انسان کیلئے حیوان ہونا ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے اس کو وہ بے ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں کس سے بے ضرورت سے تو میں یوں کہوں گا کلو انسانین حیوانن بے ضرورتی کلو انسانین حیوانن بے ضرورتی یعنی ہر انسان کیلئے حیوان ہونا ضروری ہے تو جب ایک چیز کا اس بات یہ ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے یہ ضروری ہو لازمی ہو تو اس کو وہ بے ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں تو چار جہتیں ان کے نزدیک معتبر ہیں ایک کو تعبیر کرتے ہیں بزرورت سے ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل امکان سے ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل دوام سے اور ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل فیل سے کتنی جہتیں ہیں جو مناطقہ جن کے بارے میں بحث کرتے ہیں چار ہیں ایک کو تعبیر کسے کرتے ہیں بل ضرورت اور ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل امکان اور ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل دوام کے ساتھ اور ایک کو تعبیر کرتے ہیں بل فیل بے ضرورت میں نے ذکر کیا بے ضرورت کا کیا مانا ہے بے ضرورت کا مانا ہے ضروری ہے لازمی ہے واجب بل امکان کا کیا مانا ممکن ہے بے داوام کا کیا مانا دائمی ہے یعنی ہمیشہ ہے اور بلفمل کا مانا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں نفس العمر اور واقعے میں جب ایک چیز دوسری چیز کیلئے ثابت ہوگی یا تو وہ ضروری ہوگی یا ممکن ہوگی پھر یا دائمن ہوگی یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی تو یہ چار جہتیں مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں کون کون سے پھر دوہرائیں نمبر ایک بے ضرورت نمبر دو بے لے امکان نمبر تین بے دوام اور نمبر چار بے لفیل بے ضرورت کیا معنی جہاں ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ضروری ہو لازمی ہو واجب ہو اور بے لے امکان کا کیا معنی یعنی ممکن ہے جیسے زید کے لئے قیام ممکن ہے ہو سکتا ہے کھڑا ہو ہو سکتا ہے کھڑا نہ ہو اس کے لئے کھڑا ہونا بھی ممکن اور بیٹھنا بھی ممکن ہے یعنی یوں کہیں اس کے لئے قیام کا ثبوت بھی ممکن اور اس سے قیام کی نفی بھی ممکن ہے اور کبھی کبار ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے وہ دائیمن ہوتی ہے جیسے آسمان کے لئے حرکت کا ثبوت دائیمن ہے اور آسمان سے سکون کی نفی دائیمن ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں بددوام کے ساتھ اور کبھی یہ جو ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے لیے یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی جیسے زید کے لیے قیام زید کبھی کسی زمانے میں کھڑا ہوگا تو کسی زمانے میں کھڑا نہیں ہوگا تو زیدن قائمن یہ کیا ہے بلفیل کیا ہے بلفیل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یا میں کہتا ہوں زیدن لیسا بقائمین زید کھڑا نہیں ہے تو یہ بھی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو میں یوں کہوں گا زیدن لیسا بقائمین بلفیل زیدن قائمون بلفیل اور زیدن لیسا بقائمین بلفیل زید کے لیے قیام بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا اور زید سے قیام کی نفی بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی بات سمجھ میں آگئی پھر دو ہرالیں کتنی جہتیں معتبر ہیں مناطقہ کے نزدیک چار ایک کو کسے تعبیر کرتے ہیں بے ضرورت دوسرا بل امکان تیسرا بے دوام چوتھا بے الفیل بے ضرورت کا کیا معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت دیکھو ثبوت کے ساتھ میں نفی کو بار بار ساتھ ذکر کر رہا ہوں ثبوت بھی ضروری ہو سکتا ہے کبھی اور نفی بھی ضروری ہو سکتی ہے جیسے دیکھو کلو انسانن حیوانن ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے دیکھو یہاں ہونا ضروری ہے اور کبھی نہ ہونا ضروری ہوگا لا شیع من الانسان بھی حجرن کوئی انسان پتھر نہیں یعنی ہر انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان ہو اور پتھر ہو بھئی تو اس بات بھی ضروری ہو سکتا ہے اور نفی بھی ضروری تو سب میں اسی طرح ہے کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے یا تو وہ بھی ضرورت ہوگی یعنی ضروری ہوگی یا بالامکان ہوگی یعنی ممکن ہوگی یا بالدوام ہوگی یعنی دائمی ہوگی یا بالفعل ہوگی یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہاں تک اب اس کے بعد وصف عنوانی کو سمجھ لیں بھئی وصف عنوانی یاد رکھو ایک ہے وہ لفظ جس کے ساتھ آپ موضوع کو ذکر کرتے ہیں اور ایک ہے ذات موضوع ایک ہے ایک وہ لفظ جس کے ساتھ آپ کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں اور ایک اس کی ذات ہے جیسے دیکھو ایک ہے لفظ زید میں نے کہا زید قائم ایک ہے لفظ زید اور ایک ہے ذات زید لفظ زید دلالت کرتا ہے کس پر؟ ذات زید پر تو لفظ زید ہوا دال اور ذات زید کیا ہوئی مدلول بات سمجھ میں آگئے یا جیسے جہت قضیہ جہت کیا ہے دال اور مادہ قضیہ کیا ہے مدلول ہے جہت جس لفظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے اور مادہ قضیہ جو نفس العمر اور واقع میں اس کے کیفیت ہے وہ کیا ہے مادہ قضیہ تو جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں عنوان موضوع اور وصف موضوع توجہ ہے جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عنوان موضوع اور وصف موضوع مثلا میں نے کہا زید قائم زید مجھے بتائیے میں نے زید لفظ ذکر کیا تو کیا اس لفظ زید کیلئے میں قیام ثابت کر رہا ہوں یا وہ جو ذات زید ہے اس کیلئے قیام ثابت کر رہا ہوں پھر سنو زیدون قائم میں نے تو زبان سے لفظ زید کہا ہے اور آگے اس کے لئے کیا ثابت کر رہا ہوں قیام ثابت کر رہا ہوں تو کیا یہ قیام میں اس لفظ زید کیلئے ثابت کر رہا ہوں یا ذات زید کے لئے ذات زید کے لئے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ ذات زید جو ہے اس کے لئے قیام والی صفت ثابت ہے تو یہ جو لفظ ہے ذکر کیا گیا یہ ہے عنوانِ موضوع اور وہ جو زید ہے وہ ہے ذاتِ موضوع توجہ ہے ذاتِ موضوع اور عنوانِ موضوع میں فرق سمجھ میں آیا عنوانِ موضوع کسے کہتے ہیں جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے تو یہ دیکھا انسان کے افراد کو لفظِ انسان کے ساتھ ذکر کیا تو یہ ہے عنوانِ موضوع ذاتِ زید کو میں نے لفظِ زید کے ساتھ ذکر کیا تو یہ کیا ہے عنوانِ موضوع تو جس لفظ کے ساتھ جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع اور جو اس کا مصداق ہے جو اس کا مدلول ہے جس پر وہ صادق آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذاتِ موضوع تو موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ذاتِ موضوع اور وصفِ موضوع اور یاد رکھنا اسی کو وصفِ عنوانی بھی کہتے ہیں اسی ذاتِ موضوع اور وصفِ موضوع اسی کو وصفِ عنوانی بھی کہتے ہیں یعنی عنوان ولا وصف وصفِ عنوانی زید قائم میں نے ذاتِ زید کو کس لفظ کے ذریعے ذکر کیا لفظ زید کے ذریعے تو یہ لفظ زید جو ہے وصف عنوانی ہے یہ یوں کہو یہ عنوان موضوع ہے یہ یوں کہو یہ وصف موضوع ہے وصف موضوع کہہ لیں عنوان موضوع کہہ لیں یا وصف عنوانی کہہ لیں ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آگئی تو زیدن قائمن یہ لفظ زید کیا ہے عنوان موضوع اور واقعے میں جو زید کی ذات ہے وہ کیا ہے وہ ہے ذاتِ موضوع بھئی تو عنوانِ موضوع اور چیز ہے ذاتِ موضوع اور چیز ہے یہ عنوان سے ذات کا پتہ چلتا ہے جیسے مضمون کے اوپر عنوان دیا جاتا ہے آپ جو بھی مضمون لکھتے ہیں اوپر عنوان دیتے ہیں تو جیسے اس عنوان سے پورے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضمون کس بارے میں ہے یا جیسے خط کے لفافے کے اوپر عنوان اور پتہ لکھا ہوتا ہے اس پتے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس کا خط ہے کس کی طرف بھیجا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو لفظ جس کے ذریعے موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عنوانِ موضوع اور جو اس کا مدلول ہے وہ کیا ہے ذاتِ موضوع ہے پھر یاد رکھنا یہ عنوانِ موضوع عنوانِ یہ کبھی عینِ موضوع ہوتا ہے کبھی جوزِ موضوع ہوتا ہے کبھی وصفِ موضوع ہوتا ہے توجہ ہے یہ جو عنوانِ موضوع ہے عنوانِ موضوع کیا چیز وہ لفظ جس کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ جو عنوانِ موضوع ہے کبھی عینِ موضوع ہوتا ہے کبھی جوزِ موضوع کبھی وصفِ موضوع عینِ موضوع مثلا کلو انسان ان حیوانون ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو دیکھو یہاں جو عنوانِ موضوع ہے وہ عین موضوع ہے کیا ہے عین بھی کیا انسان اور نام بھی کیا ذکر کر رہا ہوں انسان بات سمجھ میں آرہی مدلول بھی کون انسان اور لفظ بھی کیا ذکر کیا انسان یعنی انسان بولا تو پوری حقیقت آگئی انسان کے افراد کیا ہیں حیوان ناتق ہیں تو انسان کہہ دو یا حیوان ناتق کہہ دو بات ایک ہی ہے تو انسان جب کہا تو پوری حقیقت آگئی ہے یا نہیں اس کے اندر اور کبھی کبھار جو عنوان موضوع ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے موضوع کا جیسے دیکھو میں کہتا ہوں الحیوان ماشین الحیوان ماشین یعنی یوں کہیں کل حیوان ماشین ہر حیوان کیا ہے ماشی ہے خارج میں مجھے بتائیے حیوان کے جو افراد ہیں ان کی پوری حقیقت ہے حیوان یا ان کی حقیقت کا جز ہے حیوان خارج میں جو حیوان کے افراد ہیں کیا ان کی پوری حقیقت حیوان ہی ہے یا حیوان ان کی حقیقت کا جز ہے ان کی حقیقت کا جز ہے کیونکہ حیوان کے افراد خارج میں کون ہے انسان ہے گائے بیل ہے بکری ہے گھوڑا ہے وغیرہ جتنے بھی ہیں لیکن حیوان ان سب کی حقیقت کا جز ہے کل نہیں تو دیکھا یہاں دیکھو عنوانِ موضوع موضوع کا جز ہے کل حیوانِ ماشین عنوانِ موضوع کیا حیوان اور یہ حیوان موضوع کا کل ہے یا جز ہے جز ہے کلو انسان ان حیوان انسان تو کیا تھا موضوع کا عین تھا یعنی سارہ تھا لیکن کلو حیوان ماشین یہاں جو حیوان آیا یہ اپنے موضوع کا جوز ہے حیوان کے جتنے بھی افراد دیکھ لیں یہ حیوان ان کا جوز ہے جیسے انسان کی پوری حقیقت حیوان ہے یا حیوان ناتق حیوان ناتق تو حیوان اس کا جوز ہے گھوڑے کی پوری حقیقت حیوان ہے یا حیوان ساحل حیوان ساحل دیکھو حیوان اس کا جز ہے اور گدے کی پوری حقیقت حیوان ہے یا حیوان ناہق حیوان ناہق دیکھو حیوان اس کا جز ہے تو کبھی یہ عنوان موضوع یا تو عین یعنی پورا موضوع ہوتا ہے یا موضوع کا جز ہوتا ہے اور کبھی اس سے خارج یعنی اس کا وصف ہوتا ہے عین موضوع کی مثال میں نے ذکر کر دی کہ عنوان کیا ہے عین موضوع جیسے کلو انسانین حیوانون یہ انسان کیا ہے عین موضوع ہے وہ موضوع جو ہے وہ بھی ہے انسان اور ذکر بھی کسے کیا انسان سے اور ایک ہے کلو حیوان ماشین ہر حیوان چلنے والا ہے یا کلو حیوان متحرک بیل ارادہ ہر حیوان کیا ہے متحرک بیل ارادہ تو یہاں کلو حیوان میں نے ذکر کیا تو یہ حیوان کیا ہے عنوان موضوع یہ اس موضوع کا جز ہے کل نہیں ہے اور کبھی یہ عنوان موضوع جو ہے موضوع سے خارج ہوتا ہے یعنی اس کا وصف ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ہر کاتب متحرک الاسابع ہوتا ہے یعنی اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں اب بتائیے انوانے موضوع کیا کلو کاتب یا یوں کہیں کاتب ہے انوانے موضوع کیا ہے کاتب ہے اور مجھے بتائیے یہ کاتب جو لکھنے والا ہے لکھنے والا ہے یہ اس کی ذات ہے لکھنے والا تو انسان ہے اس کی حقیقت تو کیا ہے ہیوانِ ناتق انسان کے افراد لکھنے والے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے کیا وہ ان کی حقیقت کاتب ہے یا وہ ہیوانِ ناتق ہیں ہیوانِ ناتق ہیں تو عنوانِ موضوع میں کیا لیا کلو کاتبین تو کاتب میں عنوانِ موضوع لیا اور جو ذاتِ موضوع ہے یہ نہ اس کی پوری حقیقت ہے نہ یہ اس کا جز ہے بلکہ اس کی حقیقت سے خارج ہے یعنی یہ اس کا ایک وصف ہے یہ اس کا ایک وصف ہے کہ انسان ہاتھ سے کتابت کرنے والا ہے لکھنے والا ہے تو یہ یہاں عنوانِ موضوع کیا عنوانِ موضوع کاتب اور یہ کاتب اپنے موضوع کی پوری حقیقت ہے یا جوز حقیقت ہے یا حقیقت سے خارج ہے حقیقت سے خارج ہے معلوم ہوا یہ وصفِ موضوع ہے کیا چیز ہے یہ وصفِ موضوع ہے کبھی جو عنوانِ موضوع جو ہے وہ عینِ موضوع ہوتا ہے کبھی جوزِ موضوع ہوتا ہے اور کبھی وصفِ موضوع ہوتا ہے تو جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے اس کو عنوانِ موضوع کہتے ہیں پھر دوہرائیں جس لفظ کے ساتھ موضوع کو قضیے میں ذکر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع کہلاتا ہے اور کیفیتیں سمجھ میں آگئیں نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کا اس بات ہو دوسری چیز کے لیے یہ ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں مادہِ قضیہ اور جس لفظ کے ساتھ اس کو قضیہ میں ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں جہتِ قضیہ اور جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع تو عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع اور چیز اور ذاتِ موضوع اور چیز عنوانِ موضوع دال ہے دلالت کرنے والا ہے اور ذاتِ موضوع کیا ہے مدلول ہے مدلول ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہتیں بہت سی ہیں لیکن وہ جہتیں جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ چار ہیں اور کون کون سی نمبر ایک بِززرورت نمبر دو بِلِمکان اور نمبر تین بِددوام اور نمبر چار بِلْفِعل یاد رکھو ان میں سے بھی یہ جو بِززرورت ہے یہ نقیز ہے بِلِمکان کی بِززرورت نقیز ہے کس کی بِلِمکان کی اور یہ جو بِلْفِعل ہے یہ نقیز ہے بددوام کی بِززرورت اور بِلِمکان ایک دوسرے کی نقیز ہیں جو بِززرورت ہوگا وہ بِلِمکان نہیں اور جو بِلِمکان ہے وہ بِززرورت نہیں کوئی بھی چیز کیا.." تو انسان ہو سکتی ہے یا لا انسان انسان کی نقیز کیا ہے لا انسان جو انسان ہے وہ لا انسان نہیں اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو یہ جو بزرورت ہے اس کی نقیز ہے بالامکان بالامکان میں بتایا جاتا ہے ایسا ہونا ممکن ہے اور بزرورت میں بتایا جاتا ہے ایسا ہونا ضروری ہے تو دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے یا ایک چیز کا ثبوت یا نفی دوسری چیز کے لیے یا تو ضروری ہوگی یا ممکن ہوگی دونوں نہیں ہو سکتے اور اسی طرح بددوام اور بالفعل ایک دوسرے کی نقیز ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے یا تو بددوام ہوگی یا بالفعل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اگر بددوام ہے تو بالفعل نہیں اور بالفعل ہے تو بددوام نہیں پھر ایک اور بات یاد رکھنا جن سے مناطقہ بحث کرتے ہیں وہ پندرہ ہیں کتنے ہیں پندرہ ہیں ویسے تو موجہات بہت زیادہ کیونکہ جہاد زیادہ تو موجہات بھی زیادہ لیکن ان جہاد میں سے چار جہتیں معتبر ہیں بزرورت بل امکان بددوام اور بالفعل تو چار جہتیں معتبر ہیں اور اس اعتبار سے وہ مناطقہ صرف پندرہ موجہات ہیں جن سے وہ بحث کرتے ہیں باقی سے وہ بحث نہیں کرتے پھر یہ پندرہ جو ہیں ان میں سے آٹھ بسیطہ ہیں اور سات مرکبہ ہیں آٹھ بسیط ہیں اور سات مرکب ہیں موجہہ بسیطہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں جہت ہوگی توجہ ہے اور اس میں صرف ایجاب ہوگا یا صرف سلب ہوگا یعنی نفی ہوگی بسائط وہ موجہات جن میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو جبکہ آگے مرکبات آئیں گے مرکبات وہ موجہات ہیں کہ ایک ہی قضیے کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا ایک ہی قضیے میں ایجاب بھی ہوگا تو بسائط جو ہیں بسائط ان میں یا صرف ایجاب ہوگا یا صرف سلب ہوگا مثلا میں کہتا ہوں کل انسان حیوان بزرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے دیکھو صرف ایجاب ذکر ہے تو یہ بسیط ہوا یہ قضیہ بسیطہ ہوا یہ موجہہ بسیطہ ہوا یا میں کہتا ہوں لا شیعہ من الانسان بحجر بزرورتی کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے بزرورتی یقینی طور پر لازمی طور پر دیکھو اس میں صرف نفی ذکر ہے تو قضیہ موجہہ بسیطہ میں صرف کیا ذکر ہوگی یا صرف اس بات ہوگا یا صرف نفی ہوگی دونوں نہیں ہوں گے جبکہ آگے جو مرکبات آئیں گے ان میں ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور سل بھی ہوگا یعنی نفی بھی ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو قضیہ موجہہ بسائد کن کو کہتے ہیں کہ ان میں صرف کیا ہو ایجاب یا صرف کیا ہو نفی اور موجہات مرکبہ کن کو کہتے ہیں ایک ہی قضیہ میں ایجاب بھی ہو اور سلب بھی ہو یعنی نفی بھی ہو یہ ساری مثالیں آگے آ جائیں گے خوب تفصیل سے بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ وَقَدْ يُسَرَّحُ بِكَیْفِيَةٍ نِسْبَتِ فَمُوَجَّهَةٌ اور کبھی کبھار تصریح کی جاتی ہے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے اس کے لیے جو کیفیت ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ بھئی مادہ قضیہ تو کہتے ہیں وَقَدْ يُسَرَّحُ بِكَیْفِيَةٍ نِسْبَتِ فَمُوَجَّهَةٌ اور کبھی کبھار تصریح کی جاتی ہے یعنی ذکر کیا جاتا ہے نِسَرَّحُ بِكَیْفِيَةٍ نِسْبَتِ نِسْبَتْ کی قیفیت کی فَمُوَجَّهَةٌ تو وہ قضیہ کونسا ہے موجہہہ ہے یاد رکھو اس کو فَمُوَجَّهَةٌ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں عبارت یوں ہے فَالْقَذِیَّةٌ مُوَجَّهَةٌ مبتدہ محذوف نکال لو اور موجہہہتون کو کیا بنا دو اس کی خبر فَالْقَزِيَّةُ تو وہ قضیہ موجہتن موجہا ہے یعنی جس میں جہد ذکر ہے توجہ ہے تو موجہتن مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں فَمُوجَهَةً اَيْ فَتُسَمَّ الْقَزِيَّةُ مُوجَهَةً تو پھر اس قضیے کو کیا کہتے ہیں موجہا کہتے ہیں تو اگر فَتُسَمَّ فِعِل نکال لیں تو پھر یہ موجہتن اس کے لیے مفول بھی بن جائے گا منصوب ہوگا عبارت سمجھ میں آگئے فَمُوجَهَةٌ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فَمُوجَهَةً بھی اور آگے بھی جتنے آگے آ رہے ہیں دیکھو سب پر فَا داخل ہو رہی ہے فَمُطْلَقَةٌ آگے آ رہا ہے فَظَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ آگے فَمَشْرُوتَةٌ عَامَّةٌ آگے فَوَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ آگے ہے فَمُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ ان سب میں بھی اسی طرح ہے ان پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رفع پڑھیں گے کیوں خبر بنائیں گے اور اس کے لیے مبتداء محضوف نکالو فَالْقَضِيَّةُ وَقْتِيَّةٌ اور اگر نصب پڑھتے ہیں تو تُسَمَّا فِیل نکالیں فَتُسَمَّا فَتُسَمَّا القضیتُ مُطْلَقَةً مثلا اس قضیے کو پھر مُطْلَقَةَ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يُسَرَّحُ بِكَیْفِيَّةٍ نِسْبَتِ فَمُوَجَّهَةٌ اور کبھی کبھار قضیے کے اندر نسبت کی کیفیت کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ یہ نسبت کس قسم کی ہے بِضرورت ہے یا بِالإمکان ہے نسبت کی کیفیت کی فَمُوَجَّهَةٌ تو وہ قضیہ موجہہہ ہے وَمَا بِهِ الْبَيَانُ جِهَةٌ اور وہ چیز جس کے ذریعے کیفیت کو بیان کیا جائے جِهَةٌ وہ کیا ہے جِهَةٌ اس کو جِهَت کہتے ہیں وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو یعنی کیفیت کو بیان نہ کیا جائے فَمُطْلَقَةٌ تو وہ قضیہ کونسا ہے مُطْلَقَةٌ فَإِنْكَانَ اگر قضیہ کے اندر یہ حکم لگایا جائے کیا بِزَرُورَتِ النِّسْبَتِ کیا نسبت ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے فَزَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ تو وہ قضیہ کیا ہے ضروریہ مُطْلَقَةً ہے ضروریہ مُطْلَقَةً کو یہیں سمجھ لیں ضروریہ مُطْلَقَةً بھئی ضروریہ مُطْلَقَةً وہ قضیہ ہے توجہ ہے ضروریہ مُطْلَقَةً وہ قضیہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ جو موضوع ہے اس کے لئے یہ والا محمول ضروری ہے جب تک یہ موضوع کی ذات موجود ہے اس کے لئے یہ والا محمول ضروری ہے لازمی ہے مثلا کل انسان ان حیوان انہار انسان کیا ہے حیوان ہے بے ضرورتی ضروری طور پر لازمی طور پر جب تک انسان کی ذات موجود ہے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے جب بھی انسان کی ذات پائی جائے گی اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اور لاشیع من الانسان بحجر کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے بے ضرورتی لازمی طور پر یعنی انسان کا فرد جب بھی پایا جائے اس سے حجر کی نفی ضروری ہے تو کبھی اس بات ضروری ہوتا ہے اور کبھی نفی تو ضروریہ مطلقہ کسے کہتے ہیں جس میں جب تک موضوع کی ذات ہے اس کے لیے یہ والا محمول ضروری ہے توجہ ہے جب تک موضوع کی ذات ہے اس کے لیے یہ والا محمول ضروری ہے جیسے جب تک انسان کی ذات ہے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری اور سالبہ میں لے آؤ کبھی سلب ضروری ہوتا ہے جب تک انسان ہے اس سے پتھر کی نفی ضروری ہے یاد رکھو یہ جو ضرورت ہے ضروری ہونا کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی وصف کے اعتبار سے ضروری ہونا ہوتا ہے اور کبھی وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے توجہ ہے موضوع کے لئے محمول کا ثبوت ضروری ہوگا یا موضوع سے محمول کی نفی ضروری ہوگی تو یہ جو ضروری ہونا ہے یوں کہیں یہ جو ضرورت ہے یہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے وصفی بھی ہو سکتی ہے وقتی بھی ہو سکتی ہے توجہ ہے یہ ضرورت ذاتی بھی ہو سکتی ہے وصفی بھی ہو سکتی ہے اور وقتی بھی ہو سکتی ہے یہ ضرورت ذاتی ہو معنی یہ ہے جب تک یہ ذات ہے اس کے لئے یہ والا محمول ضروری ہے وصفی وصفی ضرورت کبھی وصفی ہوگی جب تک یہ وصف ہے یہ والا محمول ضروری ہے اور کبھی وقتی ہوگی پھر وہ وقتی اس میں کبھی وقت معین ذکر ہوگا کبھی وقت غیر معین یعنی اس وقت معین میں اس کے لیے یہ والا محمول ضروری ہے یا کبھی ضرورت جو ہے وقت غیر معین میں ہوگی کہ کسی غیر معین وقت میں اس کے لیے اس چیز کا ثبوت ضروری ہے نہیں سمجھ میں آ رہے میں بار بار تقرار کرواؤں گا آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ خوب ذہن نشین ہو جائیں گی چیزیں دیکھو کتنی جہتوں سے بحث کریں گے چار کون کون سی ایک بی ضرورت ایک بالامکان ایک بی الدمام اور ایک بی الفیل یہ جو بی ضرورت ہے یعنی ضروری ہونا یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے کبھی ضروری ہوگا ذات کے اعتبار سے کبھی ضروری ہوگا وصف کے اعتبار سے اور کبھی ضروری ہوگا وقت کے اعتبار سے پھر وقت کے اعتبار سے کبھی وقت معین مراد ہوگا اور کبھی وقت غیر معین دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی مثلا میں نے کہا انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری یہ ذات کے اعتبار سے ضروری ہے انسان کی ذات جب بھی پائی جائے گی اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اس کے لئے حیوان ہونا نفی کی بھی مثال کر لو ہر انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے انسان کی ذات ہی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے لئے پتھر ثابت یہ پتھر نہیں ہو سکتا اور کبھی یہ ضروری ہونا وصف کے اعتبار سے ہوگا مثلا میں کہتا ہوں ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں ہر کاتب کی تو محمول کیا ہے محمول کیا ہے انگلیوں کا حرکت کرنا یہ انگلیوں کا حرکت کرنا اس موضوع کے لئے ضروری ہے جب تک یہ وصف اس کے اندر ہے کلو کاتبین متحرک الاسابع ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں موضوع کیا کلو کاتبین محمول کیا متحرک الاسابع یہ متحرک الاسابع ہونا ہر کاتب کے لئے ضروری ہے لیکن کیا ذات کے اعتبار سے یا یہ وصف کتابت کے اعتبار سے وصف کتابت جب تک وہ کتابت کرے گا اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی کتابت چھوڑ دے پھر ہو سکتا ہے انگلیاں وہ حرکت نہ کریں لیکن جب تک یہ وصف ہے اس کے لئے انگلیوں کا متحرک ہونا ضروری ہے کیا ہے ضروری ہے یہ تو تھا اس بات میں نفی میں کر لو کوئی بھی کاتب وہ ساکن الاسابع نہیں ہے دیکھو کاتب سے ساکن الاسابع ہونے کی نفی کر دی اس کی انگلیاں ساکن نہیں یعنی یوں کہیں لکھنے والے سے ساکن الاسابع کی نفی ضروری ہے کب تک جب تک یہ وصف ہے اس کے لئے یہ کیا ہے اس کے لئے جب تک وہ لکھ رہا ہے اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہو سکتی ضروری ہے تو وجہ نہیں ہے جب تک وہ جب تک وہ لکھ رہا ہے جب لکھ رہا ہے پھر تو انگلیاں حرکت کر رہی ہیں ملوہ ساکن نہیں تو جب لکھ رہا ہے تو اس کی انگلیاں کا ساکن نہ ہونا ضروری ہے اور اس کی ذات کی وجہ سے یا اس کتابت کے وصف کی وجہ سے کتابت کے وصف کی وجہ سے تو کبھی ضروری کس اعتبار سے ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے جیسے ہر انسان کے لئے خیوان ہونا ضروری ہے ذات کے اعتبار سے اور کبھی ضروری ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے جیسے ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے اس اعتبار سے اس کے اس وصفے کتابت کے اعتبار سے وصفے کتابت ہے تو انگلیوں کا حرکت کرنا ضرور ہوگا اس کے لیے وصف کتابت نہ ہو پھر اس کی نفی ہو سکتی ہے ویسے نفی نہیں ہو سکتی اور کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے کس اعتبار سے پھر وہ وقت کبھی متعین ہوتا ہے اور کبھی غیر متعین ہوتا ہے وقت متعین جیسے یاد رکھو یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور پورے سال میں یہ ایک چکر سورج کے گرد پورا کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مختلف موسم بنتے ہیں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار کبھی خزا یہ جو موسم بدلتے ہیں یہ جو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے سورج آگ کا ایک بہت بڑا گولہ ہے زمین گیند کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی سورج کے گرد سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے مسلسل گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور اسی طرح یہ جو چاند ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ جو چاند اور زمین ہیں یہ خود روشن نہیں ان پر جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو دن ہے سورج ڈوب گیا تو رات ہے تو یہ زمین اور چاند جو ہیں یہ اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں جیسے ایک گیند ہے ایک گیند ہے رات کا وقت ہے گاڑی کی لائٹیں آپ سامنے سے جلائیں اور اس کے سامنے ایک گیند رکھ دیں دیکھو گیند کا جو حصہ گاڑی کی طرف ہے وہ روشن ہو جائے گا سفید اور جو گیند کا دوسری طرح پیچھے والا حصہ ہے وہ تاریخ ہے اس پر اندھیرہ ہے تو اسی طرح زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ پیچھے چلا جاتا ہے وہاں رات ہوتی ہے تو یہ زمین سورج کے گیند بھی گھوم رہی ہے پورے سال میں ایک چکر لگاتی ہے اور یہ زمین سورج کے گیند چلتے ہوئے اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے لٹو کی طرح جیسے لٹو گھوم رہا ہوتا ہے نا دیکھو لٹو تیزی سے گھوم بھی رہا ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کبھی ایک طرف کو جا رہا ہوتا ہے دیکھا ہوئے آپ نے اسی طرح یہ زمین گھومتی ہوئی سورج کے گیند چلتی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں زمین اپنے محور کے گیند ایک دفعہ گھوم جاتی ہے اور اس گھومنے کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں جو سورج کے گیند پورے سال میں چکر لگاتی ہے اس کی وجہ سے چار موسم بنتے ہیں اور یہ جو اپنے محور کے گیند لٹو کی طرح گھوم رہی ہے یہ پورا ایک چکر چوبیس گھنٹے میں یہ لگا لیتی ہے اور اس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں دیکھو زمین گھوم رہی ہے سامنے سے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے گھومتے گھومتے جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہے وہاں دن اور پھر یہ گھومتے گھومتے یہ حصہ اندھیرے کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہاں کیا ہو جاتی ہے راب اور اگلے دن پھر وہ سورج کے سامنے آتا ہے تو پھر وہاں دن ہو جاتا ہے تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ جو چاند ہے یہ زمین کے گلد گھوم رہا ہے چاند زمین کے گلد گھوم رہا ہے بھئی اور یہ چاند اور زمین دونوں اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں ان کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے میں نے مثال دے دی جیسے کوئی ٹارچ جلائیں اور اس کے سامنے ایک گیند رکھتے ہیں تھوڑے فاصلے پر تو گیند کا ایک حصہ تو ٹارچ کی طرف ہے اس پہ تو روشنی پڑھ رہی ہے اور جو پیچھے والا حصہ ہے دوسری جانب گیند کے وہاں تو روشنی نہیں پڑھ رہی وہاں اندھیرہ ہے وہاں رات ہے اور تو زمین اور چاند دونوں اپنی روشنی کس سے حاصل کرتے ہیں سورج سے تو یہ جو چاند ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے یہ چاند گھومتے گھومتے کبھی کبار زمین اور سورج کے بلکل بیچ میں آ جاتا ہے چنانچہ چاند کا سایہ زمین پہ پڑھتا ہے چاند کا چاند کہاں آ گیا سورج اور زمین کے درمیان روشنی آ رہی ہے سورج کی طرف سے اور کس پر پڑھ رہی تھی زمین پر لیکن بیچ میں کون آ گیا چاند اب چاند کا جو حصہ سورج کی طرف ہے اس پہ تو روشنی پڑھ رہی ہے لیکن پیچھے اس کا جو سایہ آ رہا ہے وہ کس پر پڑھے گا زمین پر پڑھے گا تو اس حالت کو کہتے ہیں سورج گرہن کیا کہتے ہیں سورج گرہن یعنی سورج ہم سے چھپ جائے گا چاند کی وجہ سے سورج دکھائی نہیں دے گا آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ سورج گرہن ہوگا کیا معنی ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کے بیچ کون آ گیا چاند آ گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا اب وہ پورا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے چند منٹوں کے لیے چند منٹوں کے لیے یا ایک عدد گھنٹے کے لیے تو وہ پھر آگے نکل جاتا ہے چاند کیونکہ وہ گھومتا جا رہا ہے زمین کے گرہن پر جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آیا تو چاند کا سایہ کس پر پڑا زمین پر اور زمین والوں سے سورج چھپ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں سورج گرہن اور پھر چاند جب گھومتے گھومتے دوسری طرف آتا ہے تو کبھی زمین کا سایہ پھر چاند پر پڑتا ہے چاند کس کے گرہن رہا ہے زمین کے گرہن تو چاند گھومتے گھومتے دوسری جانب آیا زمین کے اور چاند پر روشنی کس سے آ رہی ہے سورج سے تو زمین بیچ میں آ گئی اور چاند دوسری طرف ہے زمین سورج اور چاند کے بیچ میں آ گئی اب زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اس کو چاند گرہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چاند گرہن اور واضح چاند پر زمین کا سایہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ بھی کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے چاند سمجھ میں آ گیا سورج گرہن کب لگتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے اور چاند گرہن کب لگتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے بھئی آ جائے اب دیکھئے مثلا میں کہتا ہوں چاند کو گرہن لگنا ضروری ہے توجہ ہے بات ضرورت کی چل رہی تھی کہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی وقت کے اعتبار سے پھر وقت کبھی متعین ہوگا اور کبھی غیر متعین وقت متعین کی مثال چاند کے لیے گرہن ہونا ضروری ہے جب زمین چاند اور سورج کے بیچ آ جائے توجہ ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند کے لیے گرہن لگنا ضروری ہے گرہن لگے گا یعنی اسے بھئی اور یہ گرہن لگنا ضروری ہے کیونکہ زمین کس کے بیچ آ چکی ہے اور یہ جو چاند کو گرہن لگا کیا یہ اس کی ذات کی وجہ سے ضروری ہے توجہ ہے میں نے کہا چاند کے لیے گرہن لگنا ضروری ہے دیکھو ضروری ہونے کو میں ذکر کر رہا ہوں اب مجھے بتائیے کیا چاند کو گرہن لگنا ضروری ہے چاند کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا اس کے وصف کی وجہ سے نہیں ہاں ایک وقت ہے ایک متعین وقت اور وہ کب جب زمین ان دونوں کے درمیان آ جائے ایک متعین وقت میں چاند پر گرہن لگنا ضروری ہے اور وہ کونسا متعین وقت ہے جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے تو ضروری کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اور وہ وقت کبھی متعین ہوگا اور کبھی غیرے متعین جیسے میں نے کیا کہا چاند پر گرہن لگنا ضروری ہے کیا ہر وقت یا ایک خاص وقت میں خاص وقت میں اور وہ کونسا وقت ہے جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے اور کبھی کبار وقت غیر معین میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے وقت غیر معین مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے کسی نہ کسی وقت میں ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے کسی نہ کسی وقت میں دیکھو یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ جو ہم ہوا پھیپڑوں میں لے کر جاتے ہیں اندر کو سانس کھینچتے ہیں یہ ہے سانس لینا سانس ہم اندر کھینچتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سانس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو گویا اس وقت ہم سانس نہیں لے رہے ہیں جو اندر کھینچ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں اور جو باہر نکال رہے ہیں یہ تو ہم سانس نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس میں تو ہم ہوا کو پھیپڑوں سے خارج کر رہے ہیں تو جس وقت ہم سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو اس وقت گویا ہم سانس لے رہے ہیں اور جب سانس باہر نکال رہے ہیں تو گویا اس وقت ہم سانس نہیں لے رہے ہیں اس وقت ہم سانس نہیں لے رہے ہیں اس وقت وہی ہوا جو ہم نے پیپڑوں میں داخل کی تھی اسی کو کیا کر رہے ہیں خارج کر رہے ہیں تو سانس لینے کا کیا معنی ہے ہوا کو ہم اندر کھینچیں یہ ہے سانس لینا اور یہ جو باہر نکالنا ہے یہ سانس لینا نہیں ہے تو دیکھو جب ہم سانس اندر کھینچ رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں اور جب ہم سانس باہر نکال رہے ہیں تو گویا اس وقت ہم سانس نہیں لے رہے تو مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے کسی وقت یوں کہا ہر انسان سانس لینے والا ہے کسی نے کسی وقت اور ہر انسان سانس لینے والا نہیں ہے کسی وقت کسی وقت ہم سانس لے رہے ہیں اور کسی وقت سانس نہیں لے رہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سانس لینے والا ہو کسی وقت اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سانس نہ لینے والا ہو کسی وقت دیکھو مسلسل ہے نا ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں تو اندر سانس لے جانا ضروری اور پھر اس کو نکالنا بھی ضروری تو متنفس ہونا بھی ضروری متنفس سانس لینے والا انسان کے لیے متنفس ہونا بھی ضروری اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گا اور غیر متنفس ہونا بھی ضروری سانس باہر نہیں نکالے گا تو بھی زندہ نہیں رہے گا تو انسان کے لئے سانس لینا بھی یعنی متنفس ہونا بھی ضروری اور غیر متنفس ہونا بھی ضروری لیکن کسی معین وقت میں یا کسی نہ کسی وقت میں کسی وقت میں انسان کے لئے متنفس ہونا ضروری ہے اور کسی وقت میں انسان کے لئے غیر متنفس ہونا ضروری ہے اس میں معین وقت نہیں ہے چاند پر گرہن لگنا وہ ایک معین وقت میں تھا جب زمین ان دونوں کے درمیان آ جائے لیکن یہ سانس لینے میں کوئی متعین وقت نہیں ہے کسی وقت سانس لیتے ہیں اور کسی وقت ہم سانس نہیں لیتے تو سانس لینا بھی ہمارے لیے ضروری اور نہ لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا ضرورت چار قسم پر ہو سکتی ہے یہ ضرورت یا تو ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے یا وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے یا وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور پھر وہ وقت جو ہے وہ یا متعین ہوگا یا غیر متعین ہوگا تو چار قسمیں بن جائیں گی اگر ذات کے اعتبار سے ایک چیز کا ثبوت یا نفی ضروری ہے تو اس کو ضروریہ متلقہ کہیں گے کیا کہیں گے ضروریہ متلقہ اگر وصف کے اعتبار سے ضروری ہو تو اس کو مشروطہ عامہ کہیں گے کیا کہیں گے مشروطہ عامہ اور اگر وقت معین کے اندر ضروری ہو تو اس کو وقتیہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر وقت غیر معین میں ضروری ہو تو اس کو منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں کتاب پر نظر ہے چار قسمیں آپ نے پڑھ لی موجہات کی بھئی یہ ضرورت کس اعتبار سے ہوگی یا ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے پھر وہ وقت یا متعین ہوگا یا غیر متعین یعنی وقت متعین میں ضروری ہوگا موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کسی معین وقت میں ہوگی یا وقت غیر معین میں اگر ذات کے اعتبار سے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے توجہ ہے ساری بات نسبت کی چڑھ رہی ہے نسبت چاہے ایجابی ہو چاہے سلبی تو وہ نسبت چاہے ایجابی ہو یا سلبی وہ ضروری ہوگی یا تو ضروری ہوگی ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے اور پھر وقت کے اعتبار سے یا تو کسی متعین وقت کے اعتبار سے ضروری ہوگی یا کسی غیرے متعین وقت کے اعتبار سے ضروری تو ضرورت کی چار قسمیں بن گئیں کتنی چار ایک کیا ذات کے اعتبار سے ایک وصف کے اعتبار سے ایک وقت متعین کے اعتبار سے اور ایک وقت غیر متعین کے اعتبار سے تو اگر ذات کے اعتبار سے ضروری ہو کیا چیز ضروری ہو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے اگر یہ ذات کے اعتبار سے ضروری ہو تو اس کو کیا کہیں گے ضروریہ متلقہ کتاب پہ نظر رکھو اس کو کیا کہیں گے ضروریہ متلقہ اور اگر وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو مشروطہ عامہ کہیں گے اور اگر وقت معین کے اعتبار سے ہو تو وقتیہ متلقہ کہیں گے اور وقت غیر معین کے اعتبار سے ہو تو منتشرہ متلقہ کہیں گے بات سمجھ میں آگئے آگے شرعہ میں بھی خوب تفصیل آ جائے گی بھئی دیکھئے بھئی اب ترجمہ دیکھئے کس چیز کا حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا دیکھا بزرورت کی بات آگئی کہتے ہیں اگر قضیے کے اندر نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو کس چیز کا نسبت کے ضروری ہونے کا اور پھر میں نے بتایا کتنی قسم پر ہو سکتا ہے ضروری ہونا چار قسم پر ہو سکتا ہے وہ بیان کرنے لگیں اگر قضیے کے اندر نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو مادام ذات الموضوع موجودتن جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یعنی ذات کے اعتبار سے جب تک ذاتِ موضوع ہے اس کے لئے محمول کا ہونا ضروری ہے جیسے کل انسانین حیوان ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری جب تک ذاتِ انسان موجود ہے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری یہ نہیں ہو سکتا انسان تو ہو اور حیوان نہ ہو تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَتِ نِسْبَتِ اگر قضیہ کے اندر نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مَوْجُودَةً جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے فَزَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ تو وہ قضیہ جو ہے ضروریہ مطلقہ ہے اَوْ مَا دَامَ وَصْفُهُ یہ مَا دَامَ وَصْفُهُ کا عطف کریں مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوضوعِ مَوْجُودَةً یہ سب سے جڑتا جائے گا اور اگر قضیہ میں حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا مَا دَامَ وَصْفُهُ جب تک اس موضوع کے لئے وہ وَلَا وَصْف ہے جب تک اس موضوع کے لئے وہ وَلَا مَا دَامَ وَصْفُهُ جب تک وہ وصف ہے فَمَشْرُوتَتُ عَامَّةٌ تو وہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے اَوْ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنِنِ یا کسی معین وقت میں یعنی پھر اس کو جڑو اگر قضیہ کے اندر حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا توجہ ہے فَإِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيهَا بِزَرُورَتِ النِّسْبَتِ اس کو ہر ایک کے ساتھ جوڑنا ہے اور اگر قضیہ کے اندر حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنِنِ کسی معین وقت میں کسی معین وقت میں یہ نسبت ضروری ہے فَوَقْتِيَتٌ مُتْلَقَتٌ تو وہ کیا ہے وقتیہ مُتْلَقَا ہے او غیر معینین یا وہ نسبت ضروری ہے کسی غیر معین وقت میں فَمُنتَشِرَتٌ مُتْلَقَتٌ تو وہ منتشرا مُتْلَقَا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب شرح میں دیکھئے بھئے اب قَوْلُهُ بِكَیفِيَتِ النِّسْبَتِ کہتے نسبت المحمول الیلیل موضوع سواء انکانت ایجابیتاً او سلبیتاً کہ محمول کی جو نسبت ہوتی ہے موضوع کی طرف برابر ہے چاہے وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو تَقُونُ لَا مَحَالَةَ مُكَیفَتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْوَاقِعِ بِكَیفِيَتٍ قطعی طور پر یقینی طور پر تو کہتے ہیں یقینی طور پر وہ نسبت جو ہے وہ مُكَیف ہوگی نفس الامر اور واقع میں بِكیفیتٍ کسی کیفیت کے ساتھ یعنی نفس الامر اور واقع میں نفس الامر اور واقع میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت وہ جو ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت نفس الامر میں ضرور ہوگی مِثل الضرورتی عَوِ دَوَامِ عَوِ الْامْقَانِ عَوِ الْامْتِنَاعِ وغیرِ ذَلِقَ جیسے کہ ضروری ہونا عَوِ دَوَامِ یا دائمی ہونا ابل امکانی یا ممکن ہونا ابل امتناعی یا ممتنع ہونا وغیر ذالک یا اس کے علاوہ فَتِلْكَ الْكَيْفِيَتُ الْوَاقِعَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ تُسَمَّ مَادَّةَ الْقَزِيَتِ پس وہ کیفیت جو نفس الامر میں واقع ہو اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں نفس الامر میں جو کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ ثُمَّ قَدْ يُسَرَّحُ فِي الْقَزِيَتِ بِأَنَّ تِلْكَ نِسْبَتَ مُكَيِّفَتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِكَيْفِيَتِ اِنْكَزَا فَالْقَزِيَتُ حِينَئِذِن تُسَمَّ مُوَجَّهَةً ثُمَّ قَدْ يُسَرَّحُ پھر کبھی کبھار تصریح کی جاتی ہے قضیہ میں بھی کہ بِأَنَّ تِلْكَ نِسْبَتَ مُكَيِّفَتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ کہ وہ نسبت جو ہے مُكَيِّف ہے نفس الْأَمْرِ بِكَيْفِيَتِ قَزَا اس طرح کی کیفیت کے ساتھ بھئے دیکھئے زید کیلئے نفس الْأَمْرِ میں قیام ثابت ہے یہ ضروری ہے یا ممکن ہے ممکن ہے تو کبھی کبھار پھر قضیے میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ زیدن قائمون بِلِمْقَانِ قضیے میں بھی بِلِمْقَانِ جب ذکر کر دیا جائے تو اس وقت اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سُمَّ قَدْ يُسَرَّحُ فِي الْقَزِيَتِ پھر کبھی قضیے میں بھی تسریح کر دی جاتی ہے بِأَنَّ تِلْكَنْ نِسْبَتَ مُكَيِّفَتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِكَيْفِيَتِ قَزَا کہ یہ ولی نسبت جو ہے جو زید کی طرح میں قیام کی نسبت مثلا کر رہا ہوں یہ مکیف ہے نفس الامر اور واقعے میں بھی کیفیتی قضاف اس طرح کی کیفیت کے ساتھ یہ مکیف ہے فَالْقَزِيَتُ حِينَ اِذِنْ تُسَمَّ مُوَجْحَةً تو اس وقت قضیے کو موجہہہ کہتے ہیں وَقَدْ لَا يُسَرَّحُ بِذَالِكَ اور کبھی اس کیفیت کی تسریح نہیں کی جاتی فَتُسَمَّ القَزِيَتُ مُتْلَقَةً تو پھر قضیے کو مُتْلَقَةً کہتے ہیں وَالْلَفْزُ دَّالُ عَلَيْهَا فِي الْقَزِيَةِ المَلْفُوزَتِ اور وہ لحظ جو دلالت کر رہا ہو اس کیفیت پر قضیہ ملفوزہ میں وَالْسُورَةُ الْعَقْلِيَةُ دَالَتُ عَلَيْهَا فِي الْقَزِيَةِ الْمَاقُولَةِ اور وہ صورت اعقلیہ جو دلالت کر رہی ہو اس کیفیت پر قضیہ مَاقُولہ میں تُسَمَّ جِهَةَ القَزِيَتِ اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں بھئی دیکھو ادھر دیکھئے صورتِ عقلیہ کی بات آگئی میں نے آپ کو بتایا نفس العمر میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور یہی کیفیت اگر قضیہ میں ذکر کر دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جہت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور نفس العمر اور واقع میں ایک کیفیت جو ہے اس کا کیا نام ہے مادہِ قضیہ اور قضیہ کے لفظوں میں اس کو ذکر کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں جہتِ قضیہ اور یہ جہتِ قضیہ کیا کرتی ہے اس مادہِ قضیہ پر دلالت کرتی ہے اس سے وہ سمجھ میں آتی ہے اور قضیہ قضیہ تو آپ نے پڑا ہے قولن يحتمل الصدق والقذب وہ قول ہے جو صدق اور قذب کا احتمال رکھے یہاں ایک اعتراض ہوا تھا کہ قول سے تو لفظ مراد ہے اور قضیہ تو ملفوظہ بھی ہوتا ہے اور معقولہ بھی میں جو کچھ بول رہا ہوں زبان ویسے ہی چل رہی ہے یا ذہن میں سوچتا جا رہا ہوں ذہن میں سوچتا تو قضیہ تو دو قسم پر ہے ایک معقولہ ہے جو ذہن میں ہے اور ایک ملفوظہ ہے جو کس سے ادا کیا زبان سے تو جہت صرف قضیہ ملفوظہ میں نہیں ہوتی جہت قضیہ معقولہ میں بھی ہوتی ہے جہت قضیہ معقولہ میں بھی ہوتی ہے لیکن جو قضیہ ملفوظہ ہے اس میں جہت جو آئے گی وہ لفظ ہوگی زیدن قائمن بالامکانی یہ بالامکان کیا ہے لفظ ہے تو قضیہ ملفوظہ میں جہت لفظ کی صورت میں آئے گی اور قضیہ معقولہ میں صورت عقلیہ کی شکل میں آئے گی کس میں ہے یعنی یہی چیز ذہن میں سوچی تو کوئی نہ کوئی چیز بالامکان پر دلالت کر رہی ہے یعنی ذہن میں لیکن وہ لفظ نہیں لفظ تو وہ ہے جو زبان سے ادا کر ہے زیدن قائمن جب میں نے زبان سے کہا پھر تو یہ قضیہ ملفوظہ ہے لیکن یہی قضیہ میرے ذہن میں ہے تو پھر یہ قضیہ معقولہ اور قضیہ ملفوظہ میں جیسے جہت آتی ہے اسی طرح قضیہ معقولہ میں بھی جہت آتی ہے تو قضیہ ملفوظہ میں جہت کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا زیدن قائمن بالامکانی توجہ ہے اور ذہن میں بھی یہی ہے زیدن قائمن بالامکانی لیکن اس کو تو لفظ نہیں کہیں گے لفظ تو وہ ہوتا ہے جو کس سے ادا کرتے ہیں زبان سے تو ذہن میں جو چیز اس جہت پر دلالت کرے اس کو کہیں گے صورت اقلیہ کوئی صورت ہوگی نہ جو اس پر کیا کر رہی ہوگی دلالت کر رہی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں صورت اقلیہ یعنی کوئی پہچان ہے اس کی ذہن میں کیا ہے صورت سے صورت مرادنے کے تصویر ہے مراد ہے اس کی جو پہچان ہے ذہن میں میرے ذہن میں بھی یہ پہچان ہے کہ ذہن کے لئے یہ جو قیام ثابت ہے یہ کوئی لازمی یا وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے امکان ہے تو ذہن میں جو چیز اس جہت پر دلالت کرے یعنی یوں کوئی قضیہ معقولہ میں جو چیز جہت پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں صورت اقلیہ کیا کہتے ہیں صورت اقلیہ ذہن میں جو چیز اس پر دلالت کرے وہ کیا ہے صورت اقلیہ اور وہی جہت ہے وہی کیا ہے جہت قضیہ معقولہ میں بھی جہت ہو سکتی ہے اور قضیہ ملفوظہ میں بھی لیکن قضیہ ملفوظہ میں جہت ہوگی وہ کوئی لفظ ہوگا اور ذہن میں جو جہت ہے وہ صورت اقلیہ ہے وہ کیا ہے صورت اقلیہ ہے مثلا میں کہتا ہوں زید قائم ان بل امکانی زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے یہ زبان ویسے چل پڑی یا پہلے میں نے ذہن میں تصور کیا پہلے ذہن میں بھی تصور کیا کہ زید کیلئے قیام ممکن ہے تو وہاں بھی میں جہت لے کر آیا لیکن وہ جہت کیا لفظ تھی نہیں وہ صورت اقلیہ تھی کیا تھی صورت اقلیہ تھی تو جہت جو ہے قضیہ ملفوظہ میں بھی ہوگی اور جہت قضیہ معقولہ قضیہ ملفوظہ میں جہت کی شکل میں ہوگی لفظ کی صورت میں اور قضیہ معقولہ میں صورت اقلیہ کی صورت میں ہوگی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں واللفز دالو علیہا فی القضیتی اور وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اس کیفیت پر فی القضیتی الملفوظہ کس میں وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اس کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں والصورت العقلیہ تھی دالت علیہا فی القضیتی المعقولہ اور وہ صورت اقلیہ جو اس کیفیت پر دلالت کرتی ہے قضیہ معقولہ میں تو سمجھت القضیتی اس کو کیا کہتے ہیں جہت قضیہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہی کیفیت آپ لفظوں میں لائیں تو کوئی لفظ اس پر دلالت کرے گا اور یہی کیفیت کہاں پر ہو قضیہ معقولہ میں ہو تو کوئی صورتِ عقلیہ اس پر کیا کرے گی یعنی کوئی چیز ذہن میں ہوگی جو اس پر کیا کرے گی دلالت کرے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ لفظ یا وہ صورتِ عقلیہ جو اس کیفیت پر دلالت کر رہا ہے اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں نفس العمر میں جب بھی ایک چیز دوسری چیز کیلئے ثابت ہوگی یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور اس کیفیت کو مادہِ قضیہ کہتے ہیں اور قضیہ کے اندر جو لفظ اس کیفیت پر دلالت کرے یا جو صورتِ عقلیہ اس کیفیت پر دلالت کرے اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں اور جس قضیہ میں یہ جہت پائی جائے اس کو قضیہِ موجہہ کہتے ہیں تو نفس العمر میں اس کیلئے کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی ذہن کے اندر دیکھو قضیہ معقولہ کے اندر جو چیز اس کیفیت پر دلالت کرے اس کو صورتِ عقلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بھی چیز بھئی دیکھو ذہن میں بھی جب آپ سوچتے ہیں کہ زہد کیلئے قیام ثابت ہے تو ساتھ اگر اس کے کیفیت آ جاتی ہے کہ کس کیفیت سے اس کے لئے یہ قیام ثابت ہے تو جو چیز اس کیفیت پر دلالت کرنے والی ہے ذہن کے اندر اس کو صورتِ عقلیہ کہیں گے کیا کہیں گے صورتِ عقلیہ جو اس کیفیت پر دلالت کر رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَاللَّفْزُ دَالُّ عَلَيْهَا فِي الْقَضِيَةِ الْمَلْفُوزَتِي پس وہ لفظ جو دلالت کر رہا ہے اس کیفیت پر فِي الْقَضِيَةِ الْمَلْفُوزَتِي قضیہِ مَلْفُوزَا مَن وَالصُّورَةُ الْعَقْلِيَةُ قضیہِ مَلْفُوزَا مَن کوئی لفظ ہوگا زیدن قائمن بِلْإِمْكَانِ تو قضیہِ مَلْفُوزَا مَن جِهَد پر کیا لفظ دلالت کر رہا ہے بِلْإِمْكَان اسی طرح ذہن کے اندر بھی کوئی چیز اس کیفیت پر دلالت کر رہی ہوگی اس کا نام اس کو کیا کہیں گے صورتِ عقلیہ یعنی کوئی بھی چیز ہو جو اس کی پہچان ہے ہمارے ذہن میں اس کو کیا کہہ دیا صورتِ عقلیہ کہہ دیا تو جو صورتِ عقلیہ بھی اس کیفیت پر قضیہِ مَاقُولہ کے اندر دلالت کر رہی ہو اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں آگے دیکھئے فَإِن تَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ صَدَقَتِ الْقَضِيَةُ اگر جہت مطابق ہو گئے مادے کے تو قضیہ صادق ہے فَإِن تَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ اگر جہتِ قضیہ مطابق ہو جائے کس کے مادے قضیہ کے صَدَقَتِ الْقَضِيَةُ تو قضیہ صادق ہوگا مثلا مجھے بتائیے زید کے لئے خارج میں یا واقعے میں قیام ثابت ہے زید کے لئے واقعے میں قیام ثابت ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے یہ ضروری ہے دائمی ہے یا ممکن ہے ممکن ہے تو نفس العمر میں یہ کیفیت کیا ہے بل امکان ہے توجہ ہے نفس العمر میں یہ زید کے لئے جو یہ قیام ثابت ہے اس کی کیفیت کیا بل امکان تو اگر قضیہ کے اندر بھی میں اس کو ذکر کروں اسی طرح میں کہتا ہوں زیدن قائمن بل امکان تو دیکھو بل امکان جو قضیہ میں لفظ آیا یہ ہے جہتِ قضیہ اور واقعے کے اندر بھی یہی کیفیت ہے وہ کیا ہے مادہِ قضیہ اور یہ جہتِ قضیہ مادہِ قضیہ کے مطابق ہے جہتِ قضیہ کیا ہے بل امکان اور واقعے میں بھی کیا ہے بل امکان تو بل امکان بل امکان کے مطابق ہو گیا تو ہم کہیں گے یہ قضیہ صادق ہے یہ کیا ہے دیکھو نفس العمر میں زید کھڑا ہے آپ دیکھو مثلا میں جملہ بولتا ہوں زیدن قائمن بل ضرورتی زیدن بھئی زید کیلئے قیام واقعے میں ہے یا نہیں واقعے میں ہے میں نے بھی کیا کہا زیدن قائم واقعے میں زید کیلئے قیام کس قیفیت سے ہے ممکن ہے اور میں کیا لے آیا بے ضرورت تو یہاں پر جہتِ قضیہ مادہِ قضیہ کے مطابق نہیں لہٰذا اس کو قاضب کہیں گے یہ قضیہ قاضب ہے جھوٹ ہے سچ نہیں ہے زیدن قائمن بے ضرورتی جہت میں کیا لے کر آیا بے ضرورت اور نفس العمر اور واقعے میں کیا ہے بے لے امکان تو یہ بے ضرورت بے لے امکان کے مطابق ہے نہیں یہ تو اس کے مطابق نہیں لہٰذا اس قضیہ کو قاضب کہیں گے حالانکہ دیکھو واقعے میں زید کیلئے قیام ہے اور میں نے بھی کیا کہا ہے زیدن قائمن زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام لیکن صرف جہت غلط لے آیا تو ہم کیا کہیں گے قضیہ قاضب ہے تو صرف زیدن قائمن کہوں تو قضیہ صادق اور ساتھ جہت میں غلط لے آؤ تو سارے قضیہ کو ہی کیا کہنا پڑے گا قاضب کہنا پڑے گا زید کیلئے تو قیام واقع میں ممکن ہے اور میں نے تو کیا کہہ دیا زید کیلئے قیام بے ضرورت ضروری ہے واجب ہے تو جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں لہٰذا اس قضیہ کو کیا کہنا پڑے گا قاضب تو کہتے فَإِنْتَابَقَتِ الْجِهَةُ الْمَادَّةَ صَدَقَتِ الْقَضِيَةُ اگر جہت جو ہے مطابق ہو جائے مادہ کے تو وہ قضیہ صادق ہے کہ قول اِنَا جیسے ہمارا یہ قول الْإِنسَانُ حَيْوَانُ بِزْظَرُورَتِ کہ انسان حیوان ہے بِزْظَرُورَتِ یقینی طور پر انسان حیوان ہے یاد رکھو بِزْظَرُورَت کا لفظ یا تو اس کے معنی ضروری کر لیں انسان کیلئے حیوان ہونا ضروری ہے یا اس کا ترجمہ کر لیں بِزْظَرُورَت کا بدیہی اور یقینی طور پر بدیہی طور پر یقینی طور پر الْإِنسَانُ حَيْوَانُ بِزْظَرُورَتِ بِزْظَرُورَتِ کا کیا ترجمہ کر لیں بدیہی طور پر یا ترجمہ کیا کر لیں یقینی طور پر انسان حیوان ہے بدیہی طور پر یہ یوں کہ انسان حیوان ہے یقینی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شباہ نہیں یہ یوں کہ انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے ایسا نہیں ہو سکتا انسان ہو اور حیوان نہ ہو تو دیکھو انسان کے لئے حیوان ہونا واقعہ اور نفس العمر میں بھی ضروری ہے اور قضیہ میں بھی میں کیا لے آیا بے ضرورت تو جہت قضیہ مطابق ہو گئی مادہ قضیہ کے لہٰذا اس قضیہ کو کیا کہیں گے صادق کہیں گے وَإِلَّا كَذَبَت اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر قضیہ جھوٹا ہوگا قَقَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول کُلُّ انسانِن حَجَرُن بِزَّرُورَتِ ہر انسان پتھر ہے لازمی طور پر ضروری طور پر جی اب مجھے بتائیے ہر انسان کا پتھر ہونا ضروری ہے ممکن ہے یا ممتنع ہے ممتنع ہے کہنا چاہیے تھا کُلُّ انسانِن حَجَرٌ بِلِمْتِنَاعِ ہر انسان کا حجر ہونا ممتنع ہے دیکھو جہتِ قضیہ بدل گئی غلط لے آئے تو اس قضیہ کو کیا کہیں گے قَازِب کہیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے یا اس کے بجائے اور مثال لے آئے تو بات اور واضح ہو جائے گی دوسری مثال لے آئے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کُلُّ انسانِن کَاتِبُن ہر انسان کاتب ہے ایک ہے کتابت کی صلاحیت وہ تو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے لیکن یہاں کتابت کی صلاحیت نہ مراد لیں بلفیل کتابت لیں یعنی واقع بلفیل کیا کرے ہاتھ سے کوئی چیز لکھے تو اب میں کہتا ہوں کُلُّ انسانِن کَاتِبُن ہر انسان ہاتھ سے کتابت کرنے والا ہے اب مجھے بتائیے ہر انسان کا ہاتھ سے کتابت کرنا ضروری ہے مُمتنع ہے یا مُمکِن ہے مُمکِن ہے امکان ہے اگر سیکھ لے گا تو وہ پھر ہاتھ سے لکھ سکتا ہے تو معلوم ہوا نفس العمر میں اور واقع میں انسان کیلئے جو بلفیل کی تابت ہے یعنی ہاتھ سے لکھنا وہ مُمکِن ہے نفس العمر اور واقع میں وہ کیا ہے مُمکِن ہے تو قضیے میں مجھے یوں کہنا چاہیے کُلُّ انسانِن کَاتِبُن بِلْإِمْكَانِ لیکن میں بِلْإِمْكَان کی بجائے کہہ دیتا ہوں بِزْزَرُورَتِ یہ یوں کہا میں کہہ دیتا ہوں بِدْدَوَامِ کُلُّ انسانِن کَاتِبُن بِدْدَوَامِ ہر انسان کتابت کرنے والا ہے حاصل حاصل لکھتا ہے بِدْدَوَام ہر وقت کیا ہر وقت ہر انسان لکھتا رہتا ہے نہیں تو دیکھو مادہِ قضیہ کیا تھا بِلْإِمْكَان اور جہت میں کیا لے آیا بِدْدَوَام لے آیا تو دیکھو جہتِ قضیہ مادہِ قضیہ کے مطابق نہیں تو اس قضیہ کو کیا کہیں گے کَاذِب کہیں گے تو کُلُّ اِنسانِن کَاتِبُن بِلْإِمْكَان کہیں تو ٹھیک اور بِدْضَرُورَت یا بِدْدَوَام کہیں تو یہ درست نہیں ہے تو پھر یہ قضیہ کاذب ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے موجہات کے بارے میں پڑھا کہ نفس العمر میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو یہ ضروری ہوگا یا ممکن ہوگا یا دائمی ہوگا یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو اس کو مادہِ قضیہ کہتے ہیں اور قضیہ کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ لے جو اس پر دلالت کرے تو اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں اور یہ جہتِ قضیہ مادہِ قضیہ کے مطابق ہوگی تو قضیہ صادق ہے اگر مطابق نہیں تو قضیہ قاضب ہے اور جس قضیہ کے اندر جہت آئے اس کو موجہہ بھی کہتے ہیں اور اس کو رباعیہ بھی کہتے ہیں اور جس قضیہ میں جہت ذکر نہ ہو اس کو قضیہ مطلقہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ جس لفظ کے ذریعے موضوع کو تعبیر کیا جائے وہ عنوانِ موضوع اور وصفِ موضوع کہلاتا ہے ایک ہے عنوانِ موضوع ایک ہے ذاتِ موضوع عنوانِ موضوع اور چیز اور ذاتِ موضوع اور چیز مثلا زیدن قائمن عنوانِ موضوع کیا زید یہ لفظِ زید ہے اور ذاتِ موضوع کیا ہے وہ زید کی جو زید ہے جو واقعے میں کے اندر موجود ہے تو عنوانِ موضوع اور چیز اور ذاتِ موضوع اور چیز اور اس کو عنوان کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح کسی مضمون کے اوپر جو عنوان دیا جاتا ہے اس سے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے یا جس طرح خط کے اوپر عنوان یعنی پتہ وغیرہ ہوتا ہے اور وہ پتہ ہمیں بتلا دیتا ہے یہ خط کس کے لیے ہے تو اسی طرح یہاں بھی عنوان موضوع کیا کرتا ہے ذات موضوع کا پتہ دیتا ہے زید کہا تو ذات زید دیکھو ذہن میں آگئی تو عنوان موضوع سے معرفت ہوتی ہے کس کی ذات موضوع عنوان موضوع سے معرفت ہوتی ہے کس کی ذات موضوع کی اور میں نے بتایا تھا کہ عنوان موضوع یا وصف موضوع کبھی موضوع کا عین ہوتا ہے کبھی موضوع کا جز ہوتا ہے اور کبھی موضوع کا وصف ہوتا ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ موجہات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں لیکن مناطقہ جس سے بحث کرتے ہیں وہ پندرہ ہیں پندرہ ہیں آٹھ ان میں سے بسائت ہیں اور سات مرکبات ہیں بسائت قضیہ معجہ بسیطہ کس کو کہیں گے جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو جبکہ مرکب وہ ہے جس میں ایجاب کے ساتھ ساتھ سلب ایک ہی قضیہ میں ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا تو وہ مرکبہ کہلائے گا تو بسائت آٹھ ہیں اور مرکبات ساتھ ہیں پھر یہ جو ضرورت ہے ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے یہ یوں کہو کہ ضرورت یا تو ذاتی ہوگی یا وصفی ہوگی یا وقتی ہوگی اور پھر وقتی دو قسم پر ہے یا تو کسی وقت معین میں ضروری ہوگی یا کسی وقت غیر معین میں وہ نسبت ضروری ہوگی تو اس اعتبار سے چار قسمیں ہو گئیں اگر یہ نسبت موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری ہے تو اس کو ضروریہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر یہ نسبت وصف موضوع کے اعتبار سے ضروری ہے تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں اور اگر کسی وقت معین کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری ہے تو پھر اس کو وقتیہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر کسی وقت غیر معین کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری ہے تو اس کو منتشرہ متلقہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے انشاءاللہ آگے پھر مزید تفصیل میں بار بار تقرار کرواؤں گا انشاءاللہ سارا اللہ بہت آسان فرما دیں گے بات سمجھ میں آگئے اور ہاں میں نے بتایا تھا کہ وہ جہتیں جو عند المناتقہ معتبر ہیں وہ چار ہیں ایک بزرورت ہے ایک بالامکان ہے ایک بزرورت ہے اور ایک بالفعل ہے بزرورت میں نسبت کے ضروری ہونے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے اور بالامکان میں نسبت کے ممکن ہونے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت ممکن ہے اور بالدوام میں دوام یعنی ہمیشکی کو بیان کیا جاتا ہے اور بالفعل کے ذریعے تین زمانوں میں سے ایک زمانے کو بیان کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی